موسیقی بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے شرکت عینان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ شرکت عینان جو ہے وہ وقالت پر مناقض ہوتی ہے نہ کہ کفالت پر چنانچہ دونوں شریک ایک گسرے کے وکیل تو ہوتے ہیں اور کفیل نہیں ہوتے اللہ یہ کہ دونوں اس کو خود آپس میں تیہ کر لیں تو پھر کفیل بھی ہو سکتے ہیں اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ شرکت عینان عام بھی ہو سکتی ہے اور خاص بھی ہو سکتی ہے شرکت عینان کے خاص ہونے کا معنی یہ ہے کہ دونوں شریک ایک خاص نو کی تجارت کو متعین کر دیتے ہیں کہ دونوں اس کے اندر تجارت کریں گے مثلا دونوں کپڑے کی تجارت کریں گے یا دونوں غلے کی تجارت کریں گے یا دونوں برتنوں وغیرہ کی تجارت کریں گے تو دیکھو یہ خاص قسم کی تجارت کو متعین کر دیا تو یہ شرکت عینان جو ہے یہ خاص ہے اور بعض اوقات شرکت عینان عام ہوتی ہے یعنی دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی تجارت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے البتہ نفع کے اندر دونوں شریک ہوں گے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ شرکت عینان وقالت پر اس لئے مناقض ہوتی ہے تاکہ اس شرکت کا مقصد حاصل ہو سکے اور شرکت کا جو مقصد ہے وہ نفع کے اندر شرکت ہے اور نفع کے اندر شرکت تب ہی ہو سکتی ہے جب دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل ہوں بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ عینان کا لفظ اعراض سے مشتق ہے میں نے بتلایا یہاں اشتقاق سے اشتقاق معنوی مراد ہے یعنی معنی کے اعتبار سے عینان اعراض سے مشتق ہے کیونکہ دونوں کا معنی ایک جیسا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عنا اور اعراضہ دونوں کا سیلہ اگر عن آئے تو اس کے معنی اعراض کرنے کے اور رخ پھیرنے کے ہیں اعراضہ زیدن عن عمرین زیدنے عمر سے اعراض کیا یعن زیدن عن عمرین اس کا بھی وہی معنی کہ زیدنے عمر سے اعراض کیا البتہ اگر اعراضہ اور عنا کا سیلہ عن نہ آئے تو پھر ان کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونے کے تو عینان کو بھی عینان اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دونوں شریکوں کے لئے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ آپس میں عقد شرکت کر لیں یعنی ان کی یہ رائے بنی کہ وہ آپس میں عقد شرکت کر لیں معلوم ہوا عینان کا لفظ جو ہے وہ کفالت کا تقاضہ نہیں کر رہا لہذا اس کے ذریعے کفالت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں مفاوضہ کا لفظ جو ہے وہ کفالت کا تقاضہ کرتا تھا اس لئے کیونکہ مفاوضہ کا معنی برابری کے ہیں اور دونوں شریکوں میں برابری تب ہی ہو سکتی ہے جب ایک شریک سے جس چیز کا مطالبہ ہو دوسرے سے بھی اس کا مطالبہ کیا جا سکے تو لہذا عینان کا لفظ جو ہے وہ برابری اور مساوات کا تقاضہ نہیں کر رہا لہذا اس کی وجہ سے کفالت ثابت نہیں ہوگی کفالت کے لئے کوئی الگ دلیل چاہیے تو وہ دونوں شریک اگر آپس میں الگ تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوں گے تو پھر اس صورت میں کفالت ثابت ہوگی لیکن خود لفظ عینان سے کفالت ثابت نہیں ہو سکتی بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا صاحب ہدایہ نے کہ شرکت مفاوضہ کے اندر تو دونوں شریکوں کا مال برابر ہونا ضروری ہے یعنی مال شرکت جس مال میں شرکت ہو سکتی ہے اور وہ درہم دینار اور فلوس نافقہ ہیں جبکہ شرکت عینان کے اندر دونوں کا مال برابر ہونا ضروری نہیں ایک شریک کی طرف سے کم مال ہو اور دوسرے شریک کی طرف سے زیادہ مال ہو اور اس پر آپس میں شرکت عینان کر لیں تو یہ بھی جائز ہے اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ شرکت عینان میں یہ بھی جائز ہے کہ دونوں شریکوں کا مال تو برابر ہو شرکت کے اندر لیکن نفع کے اندر کمی بیشی ہو مثلاً زیادہ کا مال بھی پچاس فیصد عمر کا مال بھی پچاس فیصد لیکن زیادہ کے لئے ستر فیصد نفع تے ہوا اور عمر کے لئے صرف تیس فیصد نفع تے ہوا تو یہ بھی جائز ہے جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر مال کے اندر برابری ہو تو نفع کے اندر بھی برابری ہوگی نفع میں کمی بیشی جائز نہیں ہوگی اس لئے کیونکہ زیادہ کا مال جب پچاس فیصد ہے تو نفع بھی اس کا پچاس فیصد ہی ہونا چاہیے پچاس فیصد سے زائد اگر آپ اس کو نفع دیں گے تو اس میں رفع معلم یزمن کی خرابی لازم آئے گی اور رفع معلم یزمن تو جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی چنانچہ اسی لیے یاد رکھو بیعہ کے اندر آپ نے پڑا ہوگا کہ جب تک انسان مبعے پر قبضہ نہ کر لے تب تک اس کے لیے وہ مبعہ آگے بیچنا جائز نہیں ہے ورہی ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے تو اب وہ آپ کے زمان میں آ گئی اب اگر وہ چیز ہلاک ہوئی تو آپ کا اپنا مال ضائع ہوگا اور جب تک آپ نے ایک چیز پر قبضہ نہیں کیا تو چیز آپ کے زمان میں نہیں جب آپ کے زمان میں نہیں تو آپ اسے آگے بھی نہیں بیچ سکتے تو بات چل رہی تھی شرکت عینان کی امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں شرکت عینان کے اندر اگر مال برابر ہے تو نفع بھی برابر ہوگا اور اگر نفع میں کمی بیشی کریں گے تو رفع معالم یزمن کی خرابی لازم آئی گی اور یہ جائز نہیں اور نیز وہ فرماتے ہیں کہ جو نفع کے اندر شرکت آتی ہے یہ اصل یعنی سرماعے کے اندر شرکت کی وجہ سے آتی ہے اور جب سرماعے کے اندر برابری ہے تو نفع کے اندر بھی برابری ہوگی تو ان کے نزدیک یہ جو نفع ہے یہ سرماعے کے اندر افضائش کے درجے میں ہے جبکہ ہمارے نزدیک نفع میں کمی بیشی جائز ہے ہم دلیل کے طور پر حضور علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربح على ما شرطہ کہ نفع اسی کے بقدر ہوگا جتنا دونوں شریک آپس میں تیہ کر لیں والوزیعت على قدر المالینی اور خسارہ جو ہے وہ دونوں مالوں کے بقدر ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ شرکت کا اہم ذابطہ ہے بھئی عند الاحناف جب بھی نقصان ہوگا تو نقصان مال کے بقدر ہوگا البتہ نفع کے اندر کمی بیشی جائز ہے بھئی تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے مطلقا فرمایا الربح على ما شرطہ نفع اسی کے بقدر ہوگا جتنا آپس میں دونوں شریک تیہ کر لیں یہاں حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ نفع کا مال کے بقدر ہونا ضروری ہے معلوم ہوا نفع میں کمی بیشی جائز ہے اور نیز ہم کہتے ہیں کہ نفع کا مستحق انسان ہمیشہ مال کی وجہ سے ہی نہیں بنتا بلکہ کبھی اپنے عمل کی وجہ سے بھی انسان نفع کا مستحق بن جاتا ہے جیسے مزاربت کے اندر ہے مال ایک کا ہوتا ہے عمل دوسرے کا ہوتا ہے اور جو عمل کرنے والا ہے یعنی مزارب وہ بھی نفع کا مستحق ہوتا ہے معلوم ہوا نفع کا مستحق انسان صرف مال کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ عمل کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور نیز بعض اوقات دونوں شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ تجارت کا زیادہ ماہر ہوتا ہے یا زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ اس کا اور اس کے شریک کا نفع آپس میں برابر ہو بھئی ظاہر سی بات ہے جو شخص زیادہ ماہر ہے یا جب زیادہ عمل کرنے والا ہے وہ اپنے لیے زیادہ نفع کا مطالبہ کرے گا بھئی تو لہذا نفع کے اندر کمی بیشی کی ضرورت پیش آتی ہے اور جب کسی تصرف کی ضرورت پیش آ جائے تو شریعت اس تصرف کی اجازت دیتی ہے تو لہذا ضرورت اور حاجت کی وجہ سے نفع کی کمی بیشی بھی جائز ہوگی بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ایک معترض کے اعتراض کا جواب بھی ذکر کیا مثلا ایک معترض اعتراض کرتا ہے کہ حق دے شرکت کے اندر سارا نفع ایک ہی شریک کے لیے مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے سارا نفع ایک شریک کے لیے مقرر کرنا جائز نہیں تو نفع کی زیادتی بھی ایک شریک کے لیے جائز نہیں ہونی چاہیے تو اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں اگر سارا نفع ایک ہی شریک کے لیے مقرر کیا جائے تو اس صورت میں یہ عقد شرکت سے نکل جائے گا یہ تو شرکت باقی ہی نہیں رہے گی کیونکہ عقد شرکت کا مقصد تو نفع کے اندر شرکت تھی اور جب نفع کے اندر شرکت نہ رہی تو عقد شرکت بھی باقی نہ رہا اسی طرح مزاربت کے اندر مال جو ہے وہ رب المال کا ہوتا ہے اور عمل جو ہے وہ مزارب کا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اگر سارے نفع کی شرط جو ہے مزارب یا رب المال کے لیے لگا دی جائے تو عقد مزاربت ہی باقی نہیں رہے گا یا تو یہ قرض بن جائے گا یا بزاعت بن جائے گا مثلا مزاربت کے اندر اگر سارے نفع کی شرط جو ہے وہ مزارب کے لیے یعنی صاحب عمل کے لیے لگا دی تو پھر تو یہ مزاربت نہ رہا یہ تو قرض بن گیا گویا رب المال نے کچھ مال مزارب کو قرض دے دیا ہے کہ اس کے ذریعے تجارت کرو نفع کماؤ سارا نفع تمہارا ہی ہوگا بعد میں میرا راس المال مجھے واپس لوٹا دینا تو یہ تو مزاربت نہ رہی بلکہ کیا بن گیا قرض بن گیا اور اسی طرح اگر مزاربت کے اندر سارے نفع کی شرط جو ہے رب المال کے لیے لگا دی جائے تو پھر تو یہ مزاربت نہ رہا بلکہ یہ بزاعت بن گیا بزاعت اسے کہتے ہیں مثلا زید تجارت کر رہا ہے اور اس کی تجارت ٹھیک طرح چل رہی ہے اب اسے عمر کہتا ہے کہ تم اپنے کاروبار میں میرا سرمایہ بھی شامل کر لو اور میرے مال سے جو نفع حاصل ہوا کرے وہ مجھے دے دیا کرو تو زید اس بات پر راضی ہو جاتا ہے تو اب دیکھو زید کے کاروبار میں عمر کا سرمایہ لگا اور عمر کے سرمایہ کا سارا نفع جو ہے وہ عمر ہی کو دیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں بزاعت بھئی اس کو کیا کہتے ہیں بزاعت تو اگر مزاربت کے اندر سارے نفع کی شرط جو ہے وہ رب المال کے لیے لگا دی جائے پھر تو یہ بزاعت بن جائے گا یہ تو مزاربت باقی ہی نہ رہے گی بھئی اور پھر صاحبِ ہدایے نے امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب بھی ذکر کیا امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شرکتِ عینان کے اندر جتنا مال ہوگا اتنا ہی نفع بھی ہوگا نفع کے اندر کمی بیشی جائز نہیں ورنہ ربح و مالم یزمن کی خرابی لاسیم آئے گی تو اس کا جواب دیا کہ یہ جو شرکتِ عینان ہے اس کی مشابہت مزاربت کے ساتھ بھی ہے اور اس کی مشابہت شرکتِ مفاوزہ کے ساتھ بھی ہے جیسے شرکتِ مفاوزہ وہ شرکت ہے اور نیز اس میں دونوں شریک عمل کرتے ہیں اسی طرح شرکتِ عینان بھی شرکت ہے اور اس میں دونوں شریک جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور نیز اس شرکتِ عینان کی مشابہت مزاربت کے ساتھ بھی ہے مزاربت کے اندر مال ایک کا ہوتا ہے اور اس مال کے اندر دوسرا شخص عمل کرتا ہے تو شرکتِ عینان کے اندر بھی دونوں شریک جو ہیں دونوں نے اپنا مال ملایا ہوا ہے تو ہر شریک اپنے مال میں بھی عمل کر رہا ہے اور اپنے شریک کے مال میں بھی عمل کر رہا ہے تو یہ مزاربت کے بھی مشابہ ہو گیا تو عینان کی مشابہت مزاربت کے ساتھ بھی ہے اور مفاوضہ کے ساتھ بھی ہے تو ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا لہذا مزاربت کے اندر جس طرح ربح و مالا میزمن جائز ہے اسی طرح شرکت عینان میں بھی ربح و مالا میزمن جائز ہے اور نیز جیسے مفاوضہ کے اندر دونوں شریک عمل کرتے ہیں اسی طرح عینان کے اندر بھی دونوں شریکوں کا عمل کرنا جائز ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مزاربت کے اندر مال جو ہے وہ رب المال کا ہوتا ہے اور عمل جو ہے وہ مزارب کا ہوتا ہے اگر عقد مزاربت کے اندر رب المال کے بھی عمل کی شرط لگا دی جائے تو یہ عقد مزاربت ہی باطل ہے تو لہذا یہ جو شرکت عینان ہے اس کی مشابہت مزاربت کے ساتھ بھی ہے اور مزاربت کے ساتھ تو مشابہت تقاضہ کرتی ہے کہ شرکت عینان میں بھی دونوں کے عمل کی شرط لگائی جائے تو اسے بھی باطل ہونا چاہیے لیکن اس عینان کی مشابہت مفاوضہ کے ساتھ بھی ہے اور اس کے اندر تو دونوں کے عمل کی شرط ہوتی ہے لہذا اس کے اندر بھی دونوں کے عمل کی شرط جائز ہوگی اور اس سے شرکت عینان باطل نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اور صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ شرکت عینان کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر شریک اپنے پورے مال پر عقد شرکت کرے بلکہ اپنے بعض مال پر بھی عقد شرکت کرنا جائز ہے بھئی اور نیس جس طرح شرکت مفاوضہ کے اندر صرف درہم دینار اور فلوس نافقہ پر شرکت جائز ہے سامان وغیرہ اور مکیلات اور موضونات میں شرکت جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں ربح و مالا میوزمن کی خرابی لازم آتی ہے اسی طرح شرکت عینان کے اندر بھی انہی چیزوں پر شرکت جائز ہے جو تائین سے متعین نہیں ہوتی یعنی درہم دینار اور فلوس نافقہ جبکہ سامان وغیرہ جو ہیں وہ تو تائین سے متعین ہو جاتے ہیں لہذا ان میں شرکت عینان جائز نہیں ورنہ تو ربح و مالا میوزمن کی خرابی لازم آئے گی اور وہ تو جائز نہیں ہے اور پھر یہ بھی بتلایا شرکت عینان کے اندر یہ بھی جائز ہے کہ ایک کی طرف سے درہم ہو اور دوسرے کی طرف سے دینار ہو یا ایک کی طرف سے سفید درہم ہو دوسرے کی طرف سے سیاہ درہم ہو پھر بھی شرکت عینان ہمارے نزدیک جائز ہے جبکہ امام زفر اور امام شافع رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شرکت کے اندر مال کا ملانا ضروری ہے مال کو اس طرح ملایا جائے کہ پہچان ہی نہ ہو سکے کہ کس کا مال کون سا ہے اور جب ایک کی طرف سے درہم ہے دوسرے کی طرف سے دینار یا ایک کی طرف سے سفید درہم ہے اور دوسرے کی طرف سے سیاہ درہم ہیں تو پھر تو مال کا ملانا ممکن ہی نہیں ہے اگر ملا بھی دیا جائے پھر بھی ہرے کے سرمائے کی الگ پہچان ہو رہی ہے معلومہ دونوں مال ابھی بھی نہیں ملے جب نہیں ملے تو ان کے نزدیک اس صورت میں شرکت عینان جائز ہی نہیں ہے جبکہ ہمارے نزدیک شرکت عینان میں مال کا ملانا شرط نہیں ہے لہذا دونوں کے مالوں کی جنس الگ ہو یا صفت الگ ہو پھر بھی شرکت عینان صحیح ہے اور یہ بھی آپ نے پڑا کہ اگر شرکت عینان کے اندر دونوں شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ اپنے مال سے ادائیگی کر دیتا ہے تو وہ اپنے شریک پر اس کے حصے کے بقدر رجوع کرے گا اس لیے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک شرکت کے لیے جس چیز کو بھی خریدتا ہے تو اس تصرف کے اندر نصف میں وہ اصیل ہوتا ہے نصف تصرف وہ اپنے لیے کر رہا ہے اور نصف تصرف وہ اپنے اپنے شریک کی طرف سے کر رہا ہے اس کا وکیل ہو کر تو لہذا وکیل جب اپنے مال سے ادائیگی کرتا ہے تو وہ موکل پر اس مال میں رجوع کرتا ہے تو یہاں پر بھی جب عقد شرکت کے اندر دونوں شریکوں میں سے ایک نے اپنے مال کے ذریعے ادائیگی کی ہے کوئی بیع و شیرہ کی ہے تو پھر وہ اپنے شریک پر اس کے حصے کے بقدر رجوع کرے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی چیز خریدنے سے پہلے مال شرکت ہلاک ہو جائے یا دونوں میں سے ایک کا مال ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں عقد شرکت ہی باطل ہو جائے گا اس لیے کیونکہ عقد شرکت جو ہے اس مال پر ہوا تھا یہ مال جو ہے معقودن علی ہے اور جب معقودن علی باقی نہ رہے تو عقد بھی باقی نہیں رہتا جیسے بیع جو ہے مبیعے پر مناقض ہوتی ہے تو مشتری کے قبضے سے پہلے اگر بائے کے پاس ہی مبیعہ ہلاک ہو جائے تو معقودن علیہ ہی باقی نہ رہا تو بیع بھی باقی نہیں رہتی تو لہذا عقد شرکت کرنے کے بعد ابھی دونوں میں سے کسی نے بھی خریدداری نہیں کی تھی کہ اس سے پہلے ہی دونوں کا مال ہلاک ہو گیا یا ایک کا مال ہلاک ہوا تو عقد شرکت باطل ہو جائے گا اور وجہ یہ ہے کہ عقد شرکت کے اندر مال متعین ہو جاتا ہے جیسے کہ ہیبہ اور وسیعت کے اندر مال متعین ہو جاتا ہے ایک شخص دوسرے کو کچھ درہم ہیبہ کرتا ہے کہ یہ جو سامنے درہم موجود ہیں یہ میں نے آپ کو ہیبہ کر دیئے ابھی دوسرے شخص نے اس مال پر قبضہ نہیں کیا تھا ابھی موہوب لہو نے ان دراہی میں موہوبہ پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی یہ درہم دریاں میں گرے اور ڈوب گئے تو یاد رکھو اس صورت میں ہیبہ باطل ہو جائے گا کیونکہ جس مال کا ہیبہ کیا تھا یعنی وہ جو موہوب تھا وہ ہی باقی نہ رہا تو ہیبہ بھی باقی نہیں رہے گا یہ اسی طرح زید نے مرض الموت کے اندر وسیعت کی کہ یہ جو سو درہم پڑے ہوئے ہیں یہ والے سو درہم میرے مرنے کے بعد عمر کو دے دینا تو دیکھو یہاں بھی وسیعت کے اندر یہ درہم اور دینار متعین ہو گئے ہیں لہذا اگر یہ عمر کو دینے سے پہلے یہ درہم اور دینار ہلاک ہو گئے تو اس صورت میں وسیعت ہی باطل ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے جبکہ اس کے مقابلے میں مزاربت اور وقالت مفردہ جو ہے اس کے اندر قبضے سے پہلے مال متعین نہیں ہوتا ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ عقد مزاربت کیا ہے کہ میں دس لاکھ روپے تمہیں دیتا ہوں تم اس کے ساتھ تجارت کرنا اور نفع ہم آپس میں تقسیم کریں گے دونوں نے عقد مزاربت کر لیا لیکن رب المال نے اپنے پاس مزاربت کے لیے جو مال رکھا ہوا تھا وہ مال اس سے چوری ہو گیا یا ہلاک ہو گیا تو یاد رکھو اسے عقد مزاربت باطل نہیں ہوگا کیونکہ مزاربت میں قبضے سے پہلے مال متعین نہیں ہوتا ہاں جب مزارب اس مال پر قبضہ کر لے گا پھر اب مال متعین ہو گیا اب مال متعین ہو گیا لہذا مزارب کے پاس سے اگر یہ سارا مال چوری ہو گیا تو اس صورت کے اندر بھی عقد مزاربت ختم ہو جائے گا کیونکہ مزاربت کے لیے یہ مال متعین تھا اور جب مال ہی باقی نہ رہا تو عقد مزاربت بھی باقی نہیں رہے گا اسی طرح وقالت مفردہ کے اندر بھی ہے میں نے بتلایا تھا کہ جو وقالت کے ساتھ صاحبِ ہدایہ نے مفردہ کی قید لگائی اس کے ذریعے اس وقالت کو نکال دیا جو زمناً ثابت ہوتی ہے شرکت اور رہن کے اندر عقد شرکت کے اندر دو شریک آپس میں عقد شرکت کرتے ہیں وہ وقالت کو ذکر کریں یا نہ کریں زمناً وقالت ثابت ہو جائے گی دونوں ایک دوسرے کے وکیل بن جائیں گے اور اسی طرح رہن کے اندر بھی زمناً وقالت ثابت ہو جائے گی ایک شخص دوسرے سے قرض لیتا ہے اور اس کے پاس اپنی کوئی چیز بطور رہن کے رکھواتا ہے تو یہاں پر بھی وہ راہن جو ہے اس نے گویا مرتہین کو وکیل بنا دیا کہ اگر میں تمہارا دین ادا نہ کر سکا تو پھر تم یہ رہن بیچ کر اپنا دین وصول کر لینا تو معلوم ہوا شرکت اور رہن کے اندر زمناً وقالت آتی ہے جبکہ وقالت مفردہ وہ ہے جس کے اندر باقاعدہ الگ سے کسی کو وکیل مقرر کیا رہا ہے کسی کام کے اندر بھئی یعنی صراحتاً مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو میرے لیے گاڑی خرید کر لے آؤ تو یاد رکھو یہ وقالت مفردہ ہے بھئی تو مزاربت اور وقالت مفردہ میں قبضے سے پہلے مال متعین نہیں ہوتا تو مثلا زید نے عمر کو اپنا وکیل بنا دیا کہ جاؤ میرے لیے جا کر دس لاکھ روپے کی ایک گاڑی خرید لاؤ زید نے ابھی وہ مال عمر کو نہیں دیا زید کے پاس سے وہ مال چوری ہو گیا یا ہلاک ہو گیا تو اس کی ورہ سے یاد رکھو عمر کی وقالت ختم نہیں ہوگی کیونکہ وقالت کے اندر قبضے سے پہلے مال متعین نہیں ہوتا ہاں اگر زید نے یہ مال عمر کو دے دیا کہ یہ دس لاکھ روپے لے جاؤ اور اس کے ذریعے میری گاڑی خرید کر لے آؤ تو اس صورت میں یاد رکھو جب وکیل نے اس مال پر قبضہ کر لیا اب یہ مال متعین ہے گاڑی خریدنے کے لیے لہذا اگر وکیل کے پاس سے یہ مال چوری ہو گیا تو اس صورت میں بھی اس وکیل کی وقالت ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ مال جو گاڑی خریدنے کے لیے دیا گیا تھا وہ باقی ہی نہ رہا بھئی تو وقالت بھی ختم ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ شرکت ہیبا اور وسیعت کے اندر قبضے سے پہلے ہی مال متعین ہو جاتا ہے اور جبکہ مزاربت اور وقالت مفردہ میں قبضے کے بعد مال متعین ہوتا ہے قبضے سے پہلے مال متعین نہیں ہوتا بھئی اور یہاں پر بھی عقد شرکت کی بات چل رہی ہے اور عقد شرکت کے اندر مال متعین ہوتا ہے درہم اور دینار متعین ہوتے ہیں لہذا یہاں پر بھی بے شک ابھی انہوں نے تجارت شروع نہیں کی لیکن دونوں نے اپنا مال تو آپس میں ملا دیا تھا تو یہ مال شرکت کے لیے متعین ہے لہذا اگر یہ مال پہلے ہی ہلاک ہو گیا تو عقد شرکت ہی باطل ہو جائے گا یا دونوں میں سے ایک کا مال ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں بھی عقد شرکت باطل ہو جائے گا کیونکہ عقد شرکت میں مال متعین ہوتا ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ تو وہ صورت تھی جب کچھ خریدنے سے پہلے ہی وہ مال دونوں کا مال یا مال مشترکہ ہلاک ہو گیا لیکن اگر ایک نے اپنے مال کے ذریعے کوئی چیز خرید لی اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے کا مال ہلاک ہو گیا تو یہ خریدی ہوئی چیز میں ابھی بھی عقد شرکت باقی ہے لہذا اس اس خریدی ہوئی چیز کے سمن میں جتنا حصہ اس شریک کا بنتا ہے تو یہ مشتری اس پر رجوع کرے گا بھئی اور پھر صاحب ہدایہ نے تیسری صورت ذکر فرمائی کہ اگر دونوں شریکوں میں سے ایک کا مال ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد دوسرے شریک نے شرکت کے طور پر کوئی چیز خریدی تو کیا اب یہ چیز دونوں میں مشترکہ ہوگی یا نہیں تو صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ یہاں دو صورتیں بنتی ہیں یا تو جس وقت انہوں نے عقد شرکت کیا تھا اس وقت وقالت کو الگ سے ذکر کیا تھا یا نہیں اگر وقالت کو الگ سے ذکر کیا تھا تو معلوم ہوا وقالت بھی مقصود ہے یہاں پر تو اب جب ایک کا مال ہلاک ہوا تو شرکت تو ختم ہو گئی لیکن وقالت ابھی بھی باقی ہے لہذا دوسرے نے جب اپنے مال کے ذریعے شرکت کے طور پر کوئی چیز خریدی ہے تو یہ خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان مشترکہ ہوگی کیونکہ ابھی بھی دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہیں اور اگر اور اگر عقد شرکت کے وقت دونوں نے وقالت کو الگ سے ذکر نہیں کیا تو پھر جو وقالت ثابت ہوئی ہے وہ عقد شرکت کے زمن میں ثابت ہوئی ہے تو جب ایک کا مال ہلاک ہو گیا تو عقد شرکت ختم ہوا جب عقد شرکت ختم ہوا تو اس کے زمن میں جو وقالت تھی وہ بھی ختم ہو گئی لہذا اس کے بعد اگر دوسرہ شریک کوئی چیز شرکت کی نیت سے خریدے بھی تو وہ مشترکہ نہیں ہوگی وہ اسی شریک کی ہوگی جس نے اس چیز کو خریدا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی اب وہی بات جو پہلے صاحب ہدای نے ذکر فرمائی تھی کہ ہمارا امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ سے اختلاف ہے ان دونوں کے نزدیک عقد شرکت کے اندر دونوں کا مال اس طریقے پر ملانا کے پہچان ہی نہ ہو سکے یہ ضروری ہے جبکہ ہمارے نزدیک عقد شرکت کے اندر مال کا ملانا شرط ہی نہیں ہے چنانچہ اگر ایک کی طرف سے دینار ہیں اور دوسرے کی طرف سے درہم ہیں تو ہمارے نزدیک یہ عقد شرکت جائز ہے کیونکہ مال کا ملانا شرط ہی نہیں ہے جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عقد شرکت جائز ہی نہیں کیونکہ دونوں کے مالوں کی جنس ہی الگ ہے اگر ان کو ملا بھی دیں پھر بھی درہم پہچانے جا رہے ہیں اور دینار پہچانے جا رہے ہیں پتا چل رہا ہے کون سا مال کس کا ہے اور اس صورت کے اندر تو عقد شرکت جائز نہیں ہوتا تو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارا اور امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا جو اختلاف ہے اس کو آگے چل کر ہم بیان کریں گے تو اب صاحب ہدایہ اپنا وعدہ پورا فرما رہے ہیں اور وہ تفصیل بیان فرما رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيَجُوزُ شِرْكَتُ وَإِلَّمْ يَخْلِطَ الْمَالَ وَإِلَّمْ يَخْلِطَا دیکھو تسنیہ کا سیغہ ہے اگر ان دونوں نے نہ ملایا المالا مال کو تو یہ لم یخلِطا تسنیہ کا سیغہ ہے لیکن جب عبارت کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ تسنیہ کا جو علف ہے یہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا تو قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيَجُوزُ شِرْكَتُ وَإِلَّمْ يَخْلِطَ الْمَالَ کہ شرکت جائز ہے اگرچہ دونوں مال کو نہ ملائیں وَقَالَ زُفَرُ وَشَافِعِيُّ رَحِيمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَ لَا تَجُوزُ جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اگر مال کو نہ ملائیں تو شرکت ہی جائز نہیں ہے ان کے نزدیک وجہ کیا وجہ آپ کو بتلائیں گے وجہ یہ کہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جو نفع ہے یہ مال کی فرہ ہے یہ نفع کیا ہے مال کی فرہ ہے فرہ کا معنی ہوتا ہے شاخ بھئی جیسے درخ کی جڑ اور تنہ ہوگا تو اس سے آگے شاخیں بھی نکلیں گی اور اگر جڑ یا تنہ ہی نہیں ہے تو شاخیں بھی نہیں ہوں گی تو امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ جو نفع حاصل ہو رہا ہے یہ نفع اصل مال اور اصل سرمائے کی فرہ ہے لہذا اصل سرمائے میں دونوں کی شرکت ہوگی تو جو نفع آئے گا جو فرہ آئے گی اس کے اندر بھی دونوں کی شرکت ہوگی بھئی تو کہتے ہیں لئن نربح فرع المال یہ ان کی دلیل چل رہی ہے بھئی امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی کہتے ہیں لئن نربح فرع المال اس لئے کیونکہ یہ جو نفع ہے یہ مال کی فرہ ہے وَلَا يَقَعُ الْفَرْعُ عَلَى الشِّرْكَتِ إِلَّا بَعْدَ الشِّرْكَتِ فِي الْأَصْلِ اور فرہ جو ہے وہ شرکت کے طریقے پر واقع نہیں ہو سکتی یعنی فرہ میں شرکت نہیں ہو سکتی إِلَّا بَعْدَ الشِّرْكَتِ فِي الْأَصْلِ مگر بعد اس کے کہ اصل یعنی سرمائے کے اندر بھی شرکت آ جائے سرمائے میں شرکت آ جائے دونوں کی وَأَنَّهُ بِالْخَلْطِ اور یہ سرمائے کے اندر جو شرکت ہے یہ ملانے سے ہوگی دونوں جب اپنا مال آپس میں ملا دیں گے اور پہچان ہی نہیں ہوگی کہ کس کا مال کون سا تھا تو اب مال کے اندر شرکت آ گئی جب مال کے اندر شرکت آ گئی تو اس کی فرہ یعنی نفع میں بھی شرکت آ جائے گی تو کہتے ہیں وَلَا يَقَعُ الْفَرْعُ عَلَى الشِّرْكَتِ إِلَّا بَعْدَ الشِّرْكَتِ فِي الْأَصْلِ اور فرہ جو ہے وہ شرکت کے طریقے پر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اصل یعنی سرمائے میں شرکت نہ آ جائے وَأَنَّهُ بِالْخَلْطِ اور اصل کے اندر جو شرکت آتی ہے وہ تو ملانے سے آتی ہے وَحَازَ اور یہ اس لیے توجہ ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل چر رہی ہے کہتے ہیں وَحَازَ اور یہ اس وجہ سے ہے کس چیز کی طرف اشارہ ہے یہ جو ہم نے نفع کو اصل مال کی فرہ قرار دیا مال شرکت وہ ہے اصل اور نفع اس کی فرہ ہے تو ہم نے یہ جو نفع کو اصل مال کی فرہ قرار دیا وہ اس وجہ سے ہے اب وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَحَازَ اور یہ نفع جو ہے مال کی فرہ ہے لِأَنَّ الْمَحَلَّهُ وَالْمَالُ وہ اس ورہ سے کہ جو عقد کا محل ہے وہ مال ہے عقد کس پر ہوا ہے مال پر پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا اور مال ملا لیا اور ابھی تجارت شروع نہیں کی تھی کہ یہ مال ہلاک ہو گیا جل گیا یا کوئی چوری کر کے لے گیا یا دریا میں گر گیا تو یہی مال تو معقد انعالی تھا جب معقد انعالی نہ رہا تو شرکت بھی باقی نہ رہی یا دونوں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا ابھی مال ملایا نہیں لیکن ایک کا مال ہلاک ہو گیا تو اس صورت کے اندر بھی عقد شرکت ختم ہو جائے گا معلوم ہوا یہ عقد شرکت میں معقد انعالی یہ مال ہے بات سمجھ میں آگئے تو امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ عقد شرکت کے اندر معقد انعالی مال ہے یعنی یہ مال محل ہے اس عقد کا اس مال کے اوپر عقد ہوا ہے اور لہذا اسی لیے اس عقد کی نسبت مال کی طرف کی جاتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں عقد الشرکتی توجہ ہے کہتے ہیں یہ جو دونوں نے مال آپس میں ملا دیا تو یہ اس مال کے اندر دونوں کی شرکت آگئی تو یہ ہے مال شرکت اور اسی کی طرف عقد کی نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں عقد الشرکتی ای عقد شرکت المالی یہ شرکت مال والا عقد ہے جس میں مال کے اندر شرکت ہے تو اس عقد کو عقد شرکت کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ عقد واقع ہوا ہے اس مال پر جس میں دونوں کی شرکت ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو مال دونوں نے آپس میں ملا دیا ہے یہ مال جو ہے یہ شرکت کہلاتا ہے یہ مال کیا ہے یہ مال شرکت کہلاتا ہے دیکھو عقد الشرکتی از شرکت پر میں علی فلام پڑھ رہا ہوں عقد الشرکتی شرکت کا عقد اور از شرکت سے کونسی شرکت مراد ہے شرکت المال مراد ہے ہر شرکت مراد نہیں تو معلوم ہوا یہ عقد الشرکت جو ہے اصل میں ہے عقد شرکت المال معلوم ہوا مال کے اندر شرکت ہے اس لیے اس عقد کو عقد الشرکت کہتے ہیں اگر مال میں شرکت ہی نہیں آتی دونوں کا مال الگ الگ پہچانا جا رہا ہے ایک کے درہم ہیں دوسرے کے دینار ہیں یا ایک کے سفید درہم ہیں دوسرے کے کالے درہم ہیں پھر تو پہچان ہو رہی ہے دونوں کے سرمائے کی تو مال کے اندر شرکت نہ آئی لہذا اس صورت میں شرکت بھی صحیح نہیں ہوگی ان کے نزدیک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں یہ نفع جو ہے وہ مال کی فرا ہے وَحَاذَا اور یہ اس لیے لِأَنَّ الْمَحَلَّهُ وَالْمَالُ اس لیے کیونکہ اس عقد کا جو محل ہے وہ مال ہے یعنی وہ مال شرکت ہے وہ اس عقد کا محل ہے وَلِهَادَ يُضَافُ إِلَيْهِ اور اسی لیے اس عقد کی نسبت کی جاتی ہے اس مال کی طرف اور کیا کہتے ہیں عقد الشرکتی اَي عَقْدُ شِرْكَتِ الْمَالِ توجہ ہے حاصلِ کلام یہ ان کے نزدیک اس عقد کو عقد شرکت ہی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مال میں شرکت آگئی ہے مال میں شرکت آگئی ہے تو کہتے ہیں وَلِهَادَ يُضَافُ إِلَيْهِ اور اسی لیے جو ہے اس عقد کی نسبت مال کی طرف کی جاتی ہے اور اسے عقد شرکت کہتے ہیں وَيُشْتَرَتُ تَعَيِّنُ الرَّاسِ الْمَالِ یہ يُشْتَرَتُ کا عطف پیچھے جو آیا نا وَيُضَافُ إِلَيْهِ اور يُضَافُ إِلَيْهِ سے ما قبل ہے وَلِحَاذَا اس کا تعلق دونوں سے ہوگا وَلِحَادَ يُضَافُ إِلَيْهِ اور اسی کی وجہ سے یہ عقد کی نسبت اس مال کی طرف کی جاتی ہے وَلِحَادَ يُشْتَرَتُ تَعْيِّنِ الرَّاسِ الْمَالِ اور اسی ورہ سے راس المال کی تعیین شرط ہوگی اسی ورہ سے راس المال کی تعیین کی شرط لگائی جاتی ہے وجہ یہ کہ راس المال جو ہے اصل سرمایہ جو دونوں نے پیسے ملا دیئے زہد نے بھی پانچ لاکھ ملا ہے عمر نے بھی پانچ لاکھ ملا ہے تو یہ جو پیسے ملا دیئے یہ ہے اصل سرمایہ اور اس سے آگے جو نفع کمائیں گے وہ آپس میں دونوں تقسیم کریں گے تو امام شافی اور امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل چڑھ رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس عقل شرکت میں راس المال متعین ہونا شرط ہے راس المال متعین ہونا شرط ہے یعنی جو دونوں نے مال ملا دیا ہے یہ جو مال شرکت ہے اس کا متعین ہونا شرط ہے تاکہ اس مال کے ذریعے جب کچھ خریدیں گے تو معلوم ہے یہ جو پیسے ادا ہو رہے ہیں یہ مال شرکت سے ادا ہو رہے ہیں اور مال شرکت میں تو دونوں کا حصہ ہے معلوم ہے یہ جو سمن ادا ہو رہے ہیں یہ دونوں کے مال میں سے ادا ہو رہے ہیں جب سمن دونوں کے مال میں سے ادا ہو رہے ہیں تو آگے جو نفع حاصل ہوگا اس میں بھی دونوں شریک ہوں گے بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اور اسی ورہ سے اس عقد کی نسبت جو ہے اس مال کی طرف کی جاتی ہے اور اسی ورہ سے اس عقد شرکت کے اندر رسول مال کے متعین ہونے کی شرط لگائی جائے گی آگے دیکھئے بخلاف المزاربتی بخلاف مزاربت کے امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں شرکت کے اندر دونوں کے مال کا ملانا ضروری ہے اس طریقے پر کے پہچان ہی نہ ہو سکے کس کا مال کونسا ہے بھئی اس پر ان پر اشکال ہوتا ہے کہ عقد مزاربت کے اندر مال ایک آدمی کا ہوتا ہے تجارت دوسرا آدمی کرتا ہے اور نفع کو دونوں آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو یہاں پر رب المال کا تو مال ہے مزارب کا تو کوئی مال ہی نہیں ہے تو نفع کے اندر تو اس کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے آپ نے ہمیں کہا یہ جو نفع ہے یہ مال کی فرہ ہے مال میں شرکت ہے تو نفع میں بھی شرکت ہے اور حالانکہ مزاربت میں تو سارا مال رب المال کا ہے لیکن وہاں آپ بھی مانتے ہیں کہ نفع کے اندر دونوں کی شرکت ہوگی تو امام زفر اور امام شافر رحمہ اللہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ مزاربت میں تو مال کے اندر شرکت بھی نہیں پھر بھی نفع کے اندر شرکت آ رہی ہے تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ مزاربت یہ تو شرکت ہے ہی نہیں مزاربت تو شرکت ہے ہی نہیں مزاربت کے اندر ایک کا مال ہے اس کو کہتے ہیں رب المال اور دوسرے کا عمل اور تجارت ہے اور اس کو کہتے ہیں مزارب وہاں پر مزارب جو نفع کا مستحق بنتا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے بنتا ہے مال کی وجہ سے نہیں گویا یہ اس کو اس کی محنت کی اجرت دی جا رہی ہے توجہ ہے تو معلوم ہوا کہ مزاربت جو ہے وہ شرکت ہے ہی نہیں وہاں تو مزارب جو نفع کا مستحق بنتا ہے وہ اپنے عمل کی اجرت کے طور پر نفع کا مستحق بنتا ہے مال کی وجہ سے نفع کا مستحق نہیں بنتا تو کہتے ہیں بخلاف المزاربتی بخلاف مزاربت کے لئنہا لیسد بھی شرکتن کیونکہ مزاربت تو شرکت ہی نہیں ہے وَإِنَّمَا هُوَ يَعْمَلُ لِرَبِّ الْمَالِ اور مزارب جو ہے وہ تو رب المال کے لئے عمل کرتا ہے جس کا مال ہے اسے کیا کہتے ہیں رب المال اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں مزارب تو مزارب رب المال کے لئے عمل کرتا ہے اور پھر وہ اجرت کا مستحق بنتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ يَعْمَلُ لِرَبِّ الْمَالِ اور مزارب جو ہے وہ رب المال کے لئے عمل کرتا ہے فَيَسْتَحِقُ الرِّبْحَ تو لہذا مزارب وہ نفع کا مستحق بنتا ہے عُمَالَةً عَلَى عَمَلِهِ اپنے عمل پر بطور اجرت کے عُمَالَح بھئی عُمَالَح اور عِمَالَح عین کے زمہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ اجرت کو کہتے ہیں کسی شخص کے عمل کی جو اجرت ہے اور جو مزدوری ہے اس کو عُمَالَح کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں فَيَسْتَحِقُ الرِّبْحَ تو مزارب جو ہے وہ نفع کا مستحق ہوتا ہے عُمَالَةً عَلَى عَمَلِهِ اپنے عمل پر بطور اجرت کے امَّا هُنَا بِخِلَافِهِ باقی یہاں پر یہ اس کے برخلاف ہے بات چل رہی ہے شرکت کی اور شرکت کے اندر امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شریک جو نفع کا مستحق بنتا ہے وہ اپنے مال کی وجہ سے نفع کا مستحق بنتا ہے جبکہ مزاربت اس کے برخلاف ہے وہاں پر تو شرکت ہے ہی نہیں بھئی تو کہتے ہیں عَمَّا هُنَا بِخِلَافِهِ اور باقی شرکت جو ہے وہ تو اس مزاربت کے برخلاف ہے وَهَادَا أَصْلٌ كَبِيرٌ لَهَا اور یہ ان دونوں کا بڑا ضابطہ ہے یہ امام شافعی اور امام زفر رحمہ اللہ کا بڑا ضابطہ ہے ان کے نزدیک یہ جو شرکت میں نفع آتا ہے یہ اصل کی یعنی مال کی فرہ ہے امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بڑا ضابطہ کیا ہے کہ عقد شرکت میں جو نفع آتا ہے وہ اصل مال یعنی سرمائے کی فرہ ہے تو کہتے ہیں وَهَادَا أَصْلٌ كَبِيرٌ لَهُمَا اور یہ نفع کا مال کی فرہ ہونا یہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بڑا ضابطہ ہے حتی یعتبر اتحاد الجنسی یہاں تک جنس کا اتحاد معتبر ہوگا یاد رکھنا یہاں پر بھی حتی تفریع کے لیے ہے اسی ضابطے پر آگے صاحبِ ہدایہ چار تفریعات ذکر کریں گے ضابطہ بتلا دیا کہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بڑا ضابطہ یہ ہے کہ جو نفع ہے یہ مال کی فرہ ہے اور اس پر چار تفریعات کریں گے تو لہذا یہاں حتی تفریع کے لیے ہے تو یہاں حتی نصب نہیں دے گا بلکہ یعتبرو مرفوع ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حتی کے نصب دینے کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حتی کا ما بعد مستقبل ہونا چاہیے حتی کے ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور نیز وہ حتی سببیت یا غایہ کا فائدہ دے یعنی ما قبل سبب ہو ما بعد کے لیے یا ما بعد جو ہے وہ غایہ ہو ما قبل کے لیے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں حتی کے نصب دینے کی شرائط پوری نہیں اس لیے یہ حتی نصب نہیں دے گا تو کہتے ہیں حتی یہاں تک کہ اتحاد جنس بھی معتبر ہوگا پہلی تفریع بھئی امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بڑا ضابطہ کیا ہے کہ یہ نفع یہ مال کی فرہ ہے لہذا دونوں شریکوں کے مال کی جنس کا متحد ہونا شرط ہے تاکہ دونوں مال ملیں گے تو جب مال کے اندر دونوں کی شرکت آئے گی تو نفع کے اندر بھی شرکت آئے گی اور اگر دونوں کے مال کی جنس الگ الگ ہے یعنی ایک کا مال درہم ہے دوسرے کا مال دینار ہیں تو پھر تو مال ملے ہی نہیں ملا بھی دیے جائیں پھر بھی درہم اور دینار کی پہچان ہو رہی ہے لہذا اس صورت میں شرکت ہی صحیح نہیں تو کہتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کے مال کی جنس کا متحد ہونا معتبر ہے یہ دوسری تفریع آگئی جب نفع مال کی فرہ ہے تو دونوں کے مالوں کے جنس بھی ایک ہونی چاہیے اور ملانا بھی شرط ہوگا تو کہتے ہیں وَيُشْتَرَتُ الْخَلْتُ اور دونوں مالوں کا ملانا بھی شرط ہوگا وَلَا يَجُوزُ تَفَاظُلُ فِي الْرِبْحِ مَعَدْ تَسَاوِي فِي الْمَالِ یہ تیسری تفریع آگئی کہ جب نفع وہ مال کی فرہ ہے تو جب مال برابر ہو تو نفع بھی دونوں میں برابر تقسیم ہوگا مال برابر ہو اور نفع کے اندر کمی بیشی تیہ کر لیں یہ جائز نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ تَفَاظُلُ فِي الْرِبْحِ اور نفع کے اندر کمی بیشی جائز نہیں ہوگی مَعَدْ تَسَاوِي فِي الْمَالِ مالِ شرکت میں برابری کے ہوتے ہوئے وَلَا يَجُوزُ شِرْكَتُ تَقَبُّلِ وَالْأَعْمَالِ لِنْ عِدَامِ الْمَالِ یہ چوتھی تفریع کر رہے ہیں امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کے عذابتے پر ان کے نزدیک یہ جو نفع ہے یہ فرہ ہے مال کی یعنی اصل سرمائے کی تو ان کے نزدیک شرکت تقبل اور شرکت اعمال جائز ہی نہیں کیونکہ اس کے اندر مال ہی نہیں ہوتا جب مال نہیں ہے تو شرکت بھی جائز نہیں کیونکہ شرکت کی بنیاد مال پر ہے جو دونوں شرکوں نے آپس میں ملایا ہو بھئی یاد رکھو یہ شرکت اعمال اور شرکت تقبل یہ آگے بیان کریں گے صاحبِ ہدایہ جہاں شرکت کا باب شروع ہوا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ شرکت چار قسم پر ہے ایک شرکت مفاوزہ ہے ایک شرکت عینان ہے ایک شرکت السنائع ہے اور ایک شرکت الوجوہ ہے بھئی تو یہ جو شرکت السنائع ہے اس کو شرکت اعمال بھی کہتے ہیں اس کو شرکت تقبل بھی کہتے ہیں تو شرکت تقبل یہ ہے کہ دو کاریگر یا دو پیشے والے افراد جو ہیں وہ آپس میں شرکت کر لیتے ہیں مثلا زید بھی درزی ہے اور عمر بھی درزی ہے اور یہ دونوں آپس میں عقد شرکت کر لیتے ہیں کہ جو بھی کوئی کام لے کر آئے گا کپڑے سینے والا چاہے میرے پاس لائے چاہے تمہارے پاس لائے ہم اس کو قبول کریں گے اور پھر ہم دونوں مل کر کام کریں گے آدھا کام تم کرو گے آدھا کام میں کروں گا اور پھر اس کے بعد جو نفع حاصل ہوگا وہ ہم دونوں آپس میں تقسیم کریں گے تو دیکھو دو پیشے والوں نے یا دو کاریگروں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا یہ آگے تفصیل آ جائے گی صاحبِ ہدایہ خوب وضاحت فرمائیں گے بھئی تو بات یہاں یہ چل رہی ہے امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جو نفع ہوتا ہے یہ اصل مال کی فرہ ہوتا ہے لہذا اصل مال میں شرکت ہے تو فرہ یعنی نفع میں بھی شرکت ہے تو چنانچہ اسی پر تفریع کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ شرکتِ تقبل اور شرکتِ اعمال جائز نہیں شرکتِ تقبل اور شرکتِ اعمال یہ اسی شرکتُ السنائع کا نام ہے وہ جو دو کاریگر یا دو پیشے والے آپس میں شرکت کر لیتے ہیں اس کو شرکتُ السنائع بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کو شرکتِ اعمال بھی کہتے ہیں کہ عمل میں دونوں شرکت کر رہے ہیں اسی طرح اس کو شرکتِ تقبل بھی کہتے ہیں کہ دونوں کام کو قبول کرتے ہیں جس کے پاس بھی کوئی کام لے آئے تو وہ اس کو قبول کر سکتا ہے اور وہ دونوں کو کرنا پڑے گا تو امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نفع جو ہے وہ مال کی فرہ ہوتا ہے تو لہذا شرکتِ تقبل اور اعمال جائز نہیں کیونکہ شرکتِ تقبل اور عمال کے اندر مال ہی نہیں ہوتا وہاں تو شرکت عمل پر کی ہے کہ جو بھی کوئی کام لے کر آئے گا ہم وہ کام کریں گے یعنی جو بھی کپڑے لائے گا ہم وہ دونوں مل کر سینگے توجہ ہے تو وہاں سرمایہ اور مال ہے ہی نہیں جب سرمایہ اور مال ہے ہی نہیں تو وہاں نفع کے اندر بھی شرکت جائز نہیں ہوگی یہ معنی ہے وَلَا يَجُوزُ شِرْكَتُ تَقَبُّلِ وَلْاَعْمَالِ اور شرکتِ تقبل اور شرکتِ اعمال بھی جائز نہیں ہے لین عدامِ المالی مال کے معدوم ہونے کی وجہ سے کہ اس میں مال ہی نہیں ہے تو شرکت بھی نہیں ہو سکتی وَلَا نَا اب ہماری دلیل آگئی کہ اَنَّا شِرْكَتَ فِرْرِفْحِ مُسْتَنِدَتٌ اِلَا الْعَقْدِ دُونَ الْمَالِ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نفع کے اندر شرکت ہے اس کی نسبت اس عقد کی طرف کی جا رہی ہے وہ جو دونوں نے آپس میں عقد شرکت کیا تھا دونوں نے آپس میں عقد شرکت کیا تھا دونوں نے کہا تھا زید نے بھی پانچ لاکھ ملائے عمر نے بھی پانچ لاکھ ملائے اور دونوں نے عقد کر لیا کہ ہم دونوں کپڑے کی تجارت کریں گے اور جو بھی نفع آئے گا اس میں ہم دونوں شریک ہوں گے تو ہمارے نزدیک یہ جو نفع کے اندر شرکت ہے ہے اس کی نسبت مال کی طرف نہیں کی جائے گی سرمایے کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی نسبت عقد کی طرف کی جائے گی کہ دونوں شریکوں نے آپس میں عقد کیا ہے دونوں ایک دوسرے کے وکیل بن گئے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک جو بھی بیعو شیرا کرے گا تو ہر عقد کے اندر وہ اصیل بھی ہے وہ عقد اپنے لیے بھی کر رہا ہے اور اپنے شریک کا وکیل بھی ہے تو نصف عقد اس کی طرف سے بھی کر رہا ہے تو ہر عقد کے اندر ہر شریک اصیل بھی ہے اور دوسرے کا وکیل بھی ہے اور جب وکیل ہے دوسرے کی طرف سے تو دوسرے پر سمن کے اندر رجوع بھی کرے گا مثلا زید شرکت کے لیے دس لاکھ روپے کی گاڑی خریدتا ہے تو وہ نصف مال کے اندر عمر پر رجوع کرے گا کہ میں اس عقد کے نصف میں تمہاری طرف سے وکیل تھا لہذا اب نصف سمن تمہیں دینے پڑیں گے بات سمجھ میں آگئے تو ہمارے نزدیک یہ جو نفع کے اندر شرکت آتی ہے اس کی نسبت مال کی طرف نہیں کریں گے بلکہ اس کی نسبت اس عقد کی طرف کریں گے جو دونوں نے آپس میں کیا ہے اور اس عقد کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہیں بھئی ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے اَنَّا شِرْكَتَ فِي الْرِبْحِ کہ نفع کے اندر جو شرکت ہے مُسْتَنِدَةٌ اِلَى الْعَقْدِ اس کی نسبت ہو رہی ہے یہ جو نفع کے اندر شرکت ہے اس کی نسبت مال کی طرف نہیں ہو رہی بلکہ کس کی طرف ہو رہی ہے عقد کی طرف ہو رہی ہے اور دونوں نے عقد کیا ہے یا نہیں جب عقد کیا ہے بے شک مال ملایا ہو یا نہ ملایا ہو عقد تو موجود ہے جب عقد موجود ہے تو نفع کے اندر شرکت آئے گی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں بھئی اور یاد رکھنا یہاں جو عبارت آئی وَلَنَا أَنَّا شِرْكَةَ فِي الْرِبْحِ مُسْتَنِدَةٌ اِلَى الْعَقْدِ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے مُسْتَنَدَةٌ بھئی بعض نے اس کو اس میں مفعول کا سیغہ قرار دیا ہے اور بعضوں نے اس کو اس میں فاعل قرار دیا ہے مُسْتَنِدَةٌ بھئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھو مثلا ہم اس کو مُسْتَنِدَةٌ پڑتے ہیں اس میں فاعل تو ترجمہ کیسے ہوگا کہ اَنَّا شِرْكَةَ فِي الْرِبْحِ مُسْتَنِدَةٌ اِلَى الْعَقْدِ کہ یہ نفع کے اندر جو شرکت ہے اس کی نسبت ہو رہی ہے عقد کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہے عقد کی طرف اور اگر آپ اس کو اس میں مفعول پڑھیں اَنَّا شِرْكَةَ فِي الْرِبْحِ مُسْتَنَدَةٌ اِلَى الْعَقْدِ کہ نفع کے اندر جو شرکت ہے مُسْتَنَدَةٌ اِلَى الْعَقْدِ اس کی نسبت کی گئی ہے عقد کی طرف اس میں فائل پڑھیں تو نسبت ہو رہی ہے اور اس میں مفعول پڑھیں تو نسبت کی گئی ہے عقد کی طرف تو اس سے کوئی خرابی نہیں آتی بھئی تو والانا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّا شِرْكَةَ فِي الْرِبْحِ کہ نفع کے اندر جو شرکت ہے مُسْتَنِدَةٌ اِلَى الْعَقْدِ اس کی نسبت عقد کی طرف ہو رہی ہے دون المالینہ کے مال کی طرف لِأَنَّا الْعَقْدَ يُسَمَّا شِرْكَةً اس لئے کیونکہ یہ عقد جو ہے یہ شرکت کہلاتا ہے امام شافع اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو مال ملایا ہے یہ مال شرکت ہے اس لئے اس عقد کو عقد شرکت کہتے ہیں کیونکہ اس عقد کی نسبت اس مال شرکت کی طرف ہو رہی ہے تو اس مال شرکت کی وجہ سے عقد کو کیا کہتے ہیں عقد شرکت ہم کہتے ہیں نہیں اس مال کی وجہ سے اس عقد کو شرکت نہیں کہتے بلکہ اس عقد کا خود نام ہی شرکت ہے اس مال کی وجہ سے عقد کو شرکت نہیں کہتے بلکہ یہ عقد خود ہی شرکت کہلاتا ہے یہ معنی ہے لِأَنَّا الْعَقْدَ يُسَمَّا شِرْكَةً اس لئے کیونکہ یہ عقد جو ہے یہ شرکت کہلاتا ہے فَلَابُدَّ مِن تَحَقُقِ مَعْنَا هَادَ الْإِسْمِ فِيهِ فَلَابُدَّ تو ضروری ہے مِن تَحَقُقِ مَعْنَا هَادَ الْإِسْمِ اس عسم کے معنی کا پایا جانا فِيهِ اس عقد میں ہم کہتے ہیں یہ جو عقد انہوں نے آپس میں کیا ہے یہی عقد شرکت کہلاتا ہے جب یہ عقد ہی شرکت ہے تو اس عقد میں شرکت والا معنی ہونا چاہیے اور اس عقد میں شرکت والا معنی ہے دونوں دوسرے کے وکیل ہیں بھئی تو کہتے ہیں فَلَابُدَّ مِن تَحَقُقِ مَعْنَا هَادَ الْإِسْمِ فِيهِ تو لہذا ضروری ہے کہ اس اسم کا معنی کونسا اسم؟ شرکت اس عقد کا کیا نام ہے؟ شرکت تو شرکت والا معنی اس عقد میں پایا جانا چاہیے بھئی تو کہتے ہیں فَلَابُدَّ مِن تَحَقُقِ مَعْنَا هَادَ الْإِسْمِ لہذا شرکت کے اسم کا معنی کا پایا جانا ضروری ہے فِيهِ اس عقد کے اندر فَلَمْ يَقُنِ الْخَلْتُ شَرْطًا لہذا دونوں مالوں کو ملانا شرط نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں کہ اس عقد کا نام ہی شرکت ہے جب اس عقد کا نام شرکت ہے اس کی ورہ سے اس کو عقد شرکت کہا راتا ہے تو مال کا ملانا شرط نہیں کیونکہ مال کو ملانے کی ورہ سے اس کو عقد شرکت نہیں کہا جاتا تو جب مال کے ملانے کی ورہ سے اس کو شرکت نہیں کہا جاتا تو مال کا ملانا بھی شرط نہیں ہوگا مال کا ملانا تب شرط ہوتا اگر مال کے ملانے کی وجہ سے اس کو عقد شرکت کہا جاتا لیکن ہم نے بتا دیا مال کو ملانے کی وجہ سے اس کو شرکت نہیں کہا جاتا اس عقد کا نام ہی شرکت ہے اور اس عقد کے اندر شرکت ہوتی ہے کہ دونوں میں سے جو بھی تجارت والا کوئی تصارف کرتا ہے دوسرا اس کے ساتھ شریک ہو ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنِ الْخَلْطُ شَرْطًا لِهَادَ مِلَانَا جو ہے وہ شرط نہیں ہوگا یہاں سے دوسری دلیل دے رہے ہیں پہلی دلیل احناف کی گزر گئی کیا دلیل تھی کہ نفع کے اندر جو شرکت آئی ہے اس کی نسبت عقد کی طرف ہے مال کی طرف نہیں اس عقد کو شرکت کہا جاتا ہے اور اس عقد کے اندر شرکت والا معنی پایا جاتا ہے بھئی اور باقی دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ درہم اور دینار یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا یہ تعین سے متعین نہیں ہوتے لہٰذا دونوں تجارت کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ تجارت کرنے والا اس مال شرکت ہی کو بطور سمن کے ادا کرے وہ اپنی طرف سے بھی مال ادا کر سکتا ہے کیونکہ درہم اور دینار تعین سے متعین نہیں ہوتے ہاں اپنے مال سے جب وہ ادا کرے گا تو پھر اسی مال شرکت پر رجوع کرے گا یا اپنے ساتھی پر رجوع کرے گا بھئی تو کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ درہم اور دینار جو ہیں وہ متعین نہیں ہوتے وہ متعین نہیں ہوتے حتی کہ سمن کے طور پر وہی مال شرکت دینا ضروری نہیں بلکہ اس کی جگہ اور مال بھی دیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ درہم اور دینار جو ہیں وہ متعین نہیں ہوتے تو نفع جو ہے وہ راس المال سے حاصل نہیں ہوتا لہذا نفع حاصل نہیں کیا جاتا امام شافی اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب کوئی چیز دونوں خریدیں گے تو سمن جو ادا کریں گے وہ مال شرکت سے ادا کریں گے جب مال شرکت سے سمن ادا کیے ہیں تو پھر اس چیز کے اندر جو نفع آئے گا تو نفع کے اندر بھی دونوں کی شرکت ہوگی ہم کہتے ہیں نہیں یہاں پر درہم اور دینار تائین سے متعین ہوتے ہی نہیں تو لہذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نفع اسی راس المال کی ورہ سے آیا ہے کیونکہ بطور سمن کے یہی راس المال ادا کرنا ضروری نہیں آپ اور درہم اور دینار بھی ادا کر سکتے ہیں کیونکہ درہم اور دینار تائین سے متعین نہیں ہوتے لہذا بطور سمن کے راس المال ہی کو دینا یہ متعین نہیں ہے آپ اپنا مال بھی دے سکتے ہیں لیکن پھر آپ اپنے شریک پر رجوع کر لیں گے جتنا آپ نے اپنا مال لگایا بھئی تو کہتے ہیں فَلَا يُصْتَفَادُ الرِّبْحُ بِرَأْسِ الْمَالِ لہذا نفع حاصل نہیں ہوتا برأس المال عین راس المال کے ذریعے نفع جو حاصل ہوتا ہے وہ عین راس المال کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا تو کہتے ہیں فَلَا يُصْتَفَادُ الرِّبْحُ بِرَأْسِ الْمَالِ تو نفع جو ہے وہ عین راس المال کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا وَإِنَّمَا يُصْتَفَادُ بِتَصَرُّفِ اور نفع جو حاصل ہوتا ہے وہ تصرف کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور تصرف جو کر رہے ہیں دونوں اس کا تو آپس میں عقد کر چکے ہیں اس میں دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ بِتْتَصَرُّفِ اور نفع جو حاصل ہوتا ہے وہ تصرف کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے لِأَنَّهُ فِي النِّسْفِ عَصِيلٌ اس لئے کیونکہ تصرف کی اندر جو ہے ہر ایک شریک نصف کے اندر عصیل ہوتا ہے دونوں شریکوں میں سے جو بھی بیعو شیرہ کرے گا تو اس بیعو شیرہ میں وہ عقد کرنے والے کا بھی حصہ ہے اور اپنے شریک کی طرف سے بھی کر رہا ہے تو نصف کے اندر ہے وہ عصیل اپنے لیے عقد کر رہا ہے اور نصف عقد کر رہا ہے وہ اپنے شریک کے لیے کیونکہ یہ اس کی طرف سے وکیل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو تصرف میں شرکت آئی ہے وہ اس عقد کی وجہ سے آئی ہے تو جب تصرف کے اندر شرکت آگئی تو پھر نفع کے اندر بھی شرکت آئے گی تو کہتے ہیں لئنہو فی النصفی اصیلن اس لئے کیونکہ تصرف کے نصف کے اندر وہ اصیل ہے وفی النصفی وکیلن اور نصف کے اندر وہ وکیل ہے وَإِذَا تَحَقَّقَتِ شِرْكَتُ فِي تَصَرُّفِ اور جب شرکت پائی گئی فی تصرفی تصرف میں بدون الخلطی بغیر مال کو ملائے ہوئے ہی تَحَقَّقَتْ فِي الْمُصْتَفَادِ بِهِ تو شرکت پائی گئی مصطفی بھی کے اندر بھی وَهُوَ الرِّبْحُ اور مصطفی بھی کیا ہے وہ نفع ہے بدون الخلطی بغیر مال کے ملائے توجہ ہے احناف کی دلیل چل رہی ہے ہمارے نزدیک درہم اور دینار تعیین سے بھی متعین نہیں ہوتے لہذا جو نفع حاصل ہوگا وہ اس راس المال کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا بلکہ نفع تصرف کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اور دونوں میں سے ہر ایک تصرف کے اندر اصیل بھی ہے اور وکیل بھی ہے تو جب تصرف کے اندر شرکت پائی جا رہی ہے دونوں میں سے جو شخص بھی شرکت کے لیے تجارت کی نیت سے جو بھی تصرف کرتا ہے اس تصرف میں شرکت ہے جب تصرف کے اندر شرکت ہے تو نفع کے اندر بھی شرکت آ جائے گی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَإِذَا تَحَقَقَتِ شِرْكَتُ فِي تَصَرُّفِ اور جب تصرف میں شرکت پائی گئی بدون الخلطی مال کو ملائے بغیر ہی تو تحققت فِي المصطفیٰ دی بھی ہی تو مصطفیٰ دی بھی ہی کے اندر بھی شرکت پائی گئی وَهُوَ الرِّبْحُ اور مصطفیٰ دی بھی ہی وہ نفع ہے ابھی دونوں نے آپس میں مال ملایا بھی نہیں زید اور عمر دونوں نے آپس میں آپس شرکت کر دیا زید نے کہا پانچ لاکھ میری طرف سے ہوں گے پانچ لاکھ آپ کی طرف سے ہوں گے ہم دونوں مل کر تجارت کرتے ہیں ابھی مال ملایا نہیں دونوں نے پہلے سے ہی تجارت شروع کر دی تو جب عقد کر چکے ہیں تو ہر تجارت کے اندر دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں تو جب تصرف کے اندر شرکت ہے حالانکہ ابھی مال ملایا نہیں تو جب تصرف کے اندر شرکت ہے تو جو نفع حاصل ہوگا اس کے اندر بھی شرکت ہوگی یہ معنی ہے وَإِذَا تَحَقَقَتِ شِرْكَتُ فِي تَصَرُّفِ بِدُونِ الْخَلْتِ اور جب بغیر ملائے ہی تصرف کے اندر شرکت پائی گئی تو تحققت فِي المُصطفیٰ دی بھی تو مُصطفیٰ دی بھی کے اندر بھی شرکت پائی گئی وَهُوَ الرِّبْحُ اور مُصطفیٰ دی بھی جو ہے وہ نفع ہے یعنی اس کے اندر بھی شرکت آگئی بِدُونِ الْخَلْتِ مَالْ کو ملائے بغیر ہی بھئی وَسَارَقَلْ مُزَارَبَتِ اور یہ عقد شرکت بھی مزاربت کی طرح ہو گیا امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے تھے کہ مزاربت تو شرکت ہے ہی نہیں ان پر اعتراض ہوتا تھا کہ آپ نے کہا یہ جو نفع ہے یہ مال کی فرہ ہے تو پھر مزاربت کے اندر تو مال ایک کا ہوتا ہے لہذا سارا نفع اسی کو ملنا چاہیے تو جواب انہوں نے دیا تھا کہ مزاربت شرکت ہے ہی نہیں مزاربت میں تو مزاربت کو جو نفع ملتا ہے وہ اس کے عمل کی وجہ سے ملتا ہے اور اب ہماری دلیل چر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب مال کو ملائے بغیر ہی تصرف کے اندر دونوں کی شرکت پائی گئی تو نفع کے اندر بھی دونوں کی شرکت ہو گی تو یہ شرکت بھی مزاربت کی طرح ہو گئی جیسے مزاربت کے اندر مال ایک کا ہوتا ہے تو وہاں مال کا ملانا نہیں پایا گیا مال کا ملانا وہاں نہیں ہے پھر بھی نفع کے اندر دونوں کی شرکت ہوتی ہے تو یہاں پر بھی شرکت کے اندر بھی مال ابھی بے شک نہ ملایا ہو پھر بھی نفع کے اندر دونوں کی شرکت ہو گی تو کہتے ہیں اور یہ عقد شرکت یہ بھی مزاربت کی طرح ہو گیا لہذا اتحاد جنس بھی شرکت نہیں ہو گا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ امامِ زفر اور امامِ شافعی رحمہ اللہ کے نزدی ایک بڑا ضابطہ یہ ہے کہ جو نفع ہے یہ مال کی فرہ ہے اور پھر اس پر چار تفریعات کی تھی ایک تفریع یہ کی تھی کہ دونوں کے سرمایہ ایک جنس کا ہونا چاہیے یہ بھی شرکت ہے کیونکہ ملانا ہے اس طرح ملانا ہے کہ پہچان نہ ہو سکے تو اس کے لئے اتحاد جنس بھی شرط ہوگا اور دونوں مالوں کا ملانا بھی شرط ہوگا اور نفع کے اندر کمی بیشی بھی جائز نہیں ہوگی جتنا جس کا مال ہے اتنا ہی اس کا نفع میں حصہ ہوگا اور جنس وہ فرماتے تھے شرکتِ تقابل اور عمال بھی جائز نہیں کیونکہ وہاں پر مال ہی نہیں ہے اور یہ نفع تو مال کی فرہ ہوتا ہے تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ نفع کے اندر جو شرکت آتی ہے وہ اس لئے کہ دونوں کی تصرف میں شرکت ہے اگرچہ دونوں نے ابھی اپنا مال ملایا ہی نہ ہو پھر بھی تصرف کے اندر شرکت اور نفع کے اندر شرکت ہو جاتی ہے لہذا دونوں کے مال کا ایک جنس کا ہونا بھی نہیں ضروری اور نیز دونوں مالوں کا ملانا بھی نہیں ضروری اور نیز نفع کے اندر برابری بھی ضروری نہیں کیونکہ جو نفع ہے اس کی نسبت مال کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ اس کی نسبت عقد اور تصرف کی طرف کی جاتی ہے تو کہتے ہیں فلا یشترت اتحاد الجنسی تو لہذا جنس کا متحد ہونا شرط نہیں ہوگا ہمارے نزدیک کیونکہ ہمارے نزدیک دونوں مالوں کا ملانا شرط نہیں ہے اور نیز وَتَصَابِي فِي الرِّبْحِ اَي فَلَا يُشْتَرَتُ تَصَابِي فِي الرِّبْحِ اور نیز اسی طرح ہمارے نزدیک نفع کے اندر برابری بھی شرط نہیں ہوگی کیونکہ نفع مال کی فرہ نہیں ہے بلکہ نفع کی نصبت عقد کی طرف کی جاتی ہے تو لہذا نفع میں بھی برابری شرط نہیں ہوگی وَتَصِحُ شِرْكَتُ تَقَبُلِ اور نیز ہمارے نزدیک شرکت تقبل بھی صحیح ہے کیونکہ یہ نفع مال کی فرہ نہیں ہے تو وہاں اگرچہ مال نہیں ہے تو پھر بھی شرکت تقبل صحیح ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَلَا يَجُوزُ شِرْكَتُ اِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاہِمُ مُسَمَّاتٌ مِّنَ الرِّبْحِ صحیح بے ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کیا مثلا زید جو ہے وہ تجارت زیادہ جانتا ہے وہ تجارت کا ماہر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے لئے زیادہ نفع کا مطالبہ کرے گا مال دونوں کا برابر ہے زیاد نے بھی پانچ لاکھ ملائے عمر نے بھی پانچ لاکھ ملائے لیکن زیاد کہتا ہے میں ستر فیصد نفع لوں گا اور عمر کو میں تیس فیصد نفع دوں گا ہم نے بتایا کہ ہمارے نزدیک کے عقد شرکت صحیح ہے مال برابر ہو اور نفع میں کمی بیشی ہو یہ جائز ہے لیکن دونوں میں سے ایک کے لیے اگر کچھ معین درہم تیہ کر دیئے پھر جائز نہیں مثلا زیاد یہ نہیں کہتا کہ میں ستر فیصد نفع لوں گا بلکہ زیاد یوں کہتا ہے کہ ہم دونوں تجارت کریں گے جو بھی نفع آیا کرے گا تو پہلے بیس درہم میرے ہوا کریں گے اور باقی جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے تو زیاد نے اپنے لیے معین درہم مقرر کر دیئے کیونکہ زیاد تجارت کا زیادہ ماہر ہے تو وہ زیادہ نفع لینا چاہتا ہے لیکن کہتے ہیں یہ طریقہ جائز نہیں ہے وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے نفع ہی سارا بیس درہم ہو جب نفع ہی سارا بیس درہم ہے وہ تو سارا زیادہ لے جائے گا حالانکہ اس عقد شرکت کا مقصد کیا تھا کہ نفع میں دونوں کی شرکت ہونی چاہیے لہذا یہ ایسی شرط لگا دی ہے جو شرکت کو ختم کر رہی ہے لہذا یہ شرط صحیح نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الشِّرْكَتُ اِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاہِمُ مُسَمَّاتٌ مِّنَ الرِّبْحِ قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الشِّرْكَتُ اور شرکت جائز نہیں ہے اِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا جب شرط لگا دی جائے دونوں شرکوں میں سے ایک کے لیے دَرَاہِمُ مُسَمَّاتٌ مِّنَ الرِّبْحِ نفع میں سے معین درہموں کی جب دونوں شرکوں میں سے ایک کے لیے نفع میں سے معین درہموں کی شرط لگا دی جائے تو یہ شرکت جائز نہیں بھی یاد رکھو یہ دَرَاہِمُ یہ مرفوع ہے البتہ یہ غیر منصرف ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی اور یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ شورطہ کے لیے نائب فائل ہے اور مُسَمَّاتٌ یہ اس کی صفت ہے تو موصوف مرفوع تو صفت بھی مرفوع البتہ مُسَمَّاتٌ پر تنوین آئے گی کیونکہ یہ منصرف ہے بھئی تو موصوف تو غیر منصرف ہے اس پر تنوین نہیں لیکن صفت تو منصرف ہے اس پر تنوین آئے گی اور نیز دَرَاہِمْ جَمَعَ ہے اور جمع بطاویلِ جَمَاعَتٌ کے واحد مؤنس کے حکم میں ہوتا ہے اسی لیے اس کی جمع مُسَمَّاتٌ واحد مؤنس لائی گئی بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الشِّرْكَتُ اور شرکت جائز نہیں ہے اِدَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاہِمُ مُسَمَّاتٌ مِّنَ الرِّبْحِ جب دونوں شریکوں میں سے ایک کے لیے نفع میں سے معین درہموں کی شرط لگا دی جائے لِأَنَّهُ شَرْطُن يُوجِبُن قِطَاعَ الشِّرْكَتِ اس لیے کیونکہ یہ ایسی شرط ہے جو شرکت کے انقطع کو ثابت کرتی ہے اس کی وجہ سے تو شرکت ختم ہو جاتی ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ شَرْطُن اس لیے کیونکہ یہ ایسی شرط ہے يُوجِبُ اَيُسْ بِتُ کہ یہ ثابت کرتی ہے انقطاع الشرکت شرکت کے منقطع ہو جانے کو فَعَسَاهُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا قَدْرُ الْمُسَمَّ لِأَحَدِهِمَا اس لیے کیونکہ شاید نہ نکلے إِلَّا قَدْرُ الْمُسَمَّ مگر وہ جو ذکر کیا گیا ہے لِأَحَدِهِمَا دونوں میں سے ایک کے لیے کیونکہ ہو سکتا ہے جو نفع نکلے وہ جو ذکر کیا گیا ہے اتنا ہی نفع حاصل ہو تو وہ تو سارا ایک لے جائے گا دوسرے کا تو نفع میں حصہ نہ رہے گا تو نفع میں تو شرکت ختم ہو گئی بھئی کیونکہ کہتے ہیں فَعَسَاهُ لَا يَخْرُجُ اس لیے کیونکہ شاید نہ نکلے إِلَّا قَدْرُ الْمُسَمَّ لِأَحَدِهِمَا مگر وہ جو ذکر کیا گیا ہے دونوں میں سے ایک کے لیے وَنَظِيرُهُ فِي الْمُزَارَعَةِ اور اس کی نظیر جو ہے مزارعت میں ہے مزارعت بھئی عقد مزارعت کر لیتے ہیں دو آدمی مل کر کہ ہم دونوں مل کر کھیتی باڑی کریں گے اور جو نفع حاصل ہوگا جو پیدوار حاصل ہوگی وہ ہم آپس میں نصف نصف مثلا تقسیم کریں گے تو مزارعت کے اندر بھی یاد رکھو اگر دونوں میں سے ایک نے اپنے لیے معین مقدار پہلے سے تیہ کر لی کہ جتنی پیدوار حاصل ہوگی پہلے بیس من جو ہیں وہ میرے ہوں گے اور باقی پیدوار کے اندر ہم دونوں شریک ہوں گے تو یاد رکھو اس صورت میں بھی یہ عقد مزارعت جائز نہیں ہے اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آفت آ جائے بارش وغیرہ زیادہ ہو جائے تو ساری فصل ہی مثلا بیس من حاصل ہوئی تو یہ ساری فصل تو ایک شریک لے جائے گا دوسرے کے لئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا تو یہ ایسی شرط ہے جو شرکت کو ختم کر رہی ہے تو ایسی شرط شرکت میں یا مزارعت میں لگانا صحیح نہیں تو کہتے ہیں وَنَظِرُهُ فِي الْمُزَارَعَتِ اور اس کی نظیر جو ہے مزارعت میں ہے قَالَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُفَاوِزَيْنِ وَشَرِكَيِ الْعِنَانِ اَنْ يُبْزِعَ الْمَالِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا اب دونوں تجارت کریں گے لیکن کس کس تصرف کی دونوں کو اجازت ہوگی اس شرکت کے اندر کس کس تصرف کی دونوں کو اجازت ہوگی تو آپ کو بتائیں گے یہ دونوں آگے کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں یہ دونوں آگے کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ میرے لئے فلان چیز خرید کر لے آؤ کیونکہ تجارت میں وکیل بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے ہر چیز آدمی خود نہیں خرید سکتا بعض اوقات کسی اور کو بھیج دیتا ہے کہ جو فلان چیز خرید کر لے آؤ تو لہذا دونوں کو وکیل بنانے کی اجازت ہوگی اسی طرح یاد رکھو شرکت کے اندر تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے اندر بعض اوقات کسی کو ملازم رکھنا پڑتا ہے کہ وہ بھی تجارت کے کاموں میں ان کی مدد کرے تو وہ ملازم بھی رکھ سکتے ہیں تجارت کے سلسلے میں اور پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھو یہ اپنا مال کسی کو بطور بزاعت کی بھی دے سکتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا بزاعت اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص تاجر کو اپنا سرمایہ دیتا ہے کہ میرا مال بھی اپنے تجارت کے اندر لگا دو اور میرے مال سے جتنا نفع وہ مجھے دے دینا مثلا زید کا کاروبار بہترین چل رہا ہے اور عمر نے اس کو کچھ مال دے دیا کہ تمہارا اپنا تو بہترین گزارہ ہو رہا ہے یوں کرو اپنے کاروبار میں میرے بھی یہ مال لگا دو اور میرے مال سے جو نفع آئے وہ سارا مجھے دے دینا تو زید بھی نیک آدمی ہے تبلیغی آدمی ہے وہ قبول کر لیتا ہے کہ بھئی اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں میرا تو کام صحیح چل رہا ہے لاؤ اپنا سرمایہ دے دو تمہارے مال کا جتنا نفع ہوگا وہ میں حساب کر کے تمہیں پورا پورا نفع دے دیا کروں گا تو اس کو بزاعت کہتے ہیں تو دیکھو بزاعت کے اندر کسی کو اپنا مال بطور سرمایہ کے دیا جاتا ہے اور اس سارے مال کا نفع وہ مال والا ہی لیتا ہے دوسرا آدمی اس میں اپنا حصہ نہیں لیتا تو یاد رکھو دو آدمی جب آپ اس میں عقد شرکت کر لیں تو وہ بزاعت کے طور پر بھی مال کسی کو دے سکتے ہیں بزاعت کا معنی ہے سرمایہ اور پونجی بھئی تو دو شریک جب آپ اس میں عقد شرکت کر لیں وہ آگے کسی کو اپنا بیع و شرام وکیل بھی بنا سکتے ہیں وہ تجارت کے اندر مدد کے لیے کوئی ملازم بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح وہ دونوں شریک جو ہیں بزاعت کے طور پر بھی کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں اسی طرح دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے اپنا مال کسی کو مزاربت کے طور پر دیتا ہے کہ مال میرا ہوگا محنت تم کرنا اور نفع ہم دونوں آپس میں تقسیم کریں گے تو دونوں شریکوں کو اجازت ہوگی وہ اپنا مال مزاربت کے طور پر بھی کسی کو دے سکتے ہیں لیکن دونوں شریک اپنا مال شرکت کے لیے کسی کو نہیں دے سکتے دونوں نے پانچ پانچ لاکھ ملائے ہیں اور دونوں تجارت کر رہے ہیں اور عمر اس میں سے دو لاکھ کسی اور کو دیتا ہے اور اس کے ساتھ عقد شرکت کر لیتا ہے کہ تم بھی دو لاکھ ملاو میں بھی دو لاکھ ملاتا ہوں وہ نفع آئے گا وہ نفع ہم دونوں میں تقسیم ہو جائے گا اور پھر زید کہتا ہے جو نفع ملے گا میں پھر اس کو اپنے شریک یعنی عمر کے ساتھ تقسیم کر لوں گا نہیں بھئی یاد رکھو ضابطہ یاد رکھنا کوئی چیز بھی کوئی چیز جو ہے اپنے سے ادنا چیز کو تو اپنا تابع بنا سکتی ہے لیکن اپنے برابر والی یہ اپنے سے بڑھ کر جو چیز ہے اس کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی توجہ ہے لہذا دونوں نے آپس میں عقد شرکت کیا ہے اور دونوں میں سے ایک جو ہے اسی مال شرکت کے ذریعے کسی اور سے عقد شرکت کرنا چاہتا ہے کہ وہاں سے جو نفع ہے گا وہ بھی ہم دونوں شریک پھر آپس میں تقسیم کر لیں گے صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں زید اور عمر نے عقد شرکت کر لیا مثلا زید نے بھی دس لاکھ ملائے عمر نے بھی دس لاکھ ملائے اب زید اس میں سے پانچ لاکھ لے کر خالد کے ساتھ شرکت کرتا ہے اسی مال مشترکہ میں سے لے کر اور زید کا ارادہ کیا ہے کہ میں خالد کے ساتھ شرکت کروں گا خالد سے جو نفع آئے گا وہ میرے اور خالد میں تقسیم ہوگا تو میرے حصے میں جو نفع آئے گا وہ میں اور عمر پھر آپس میں تقسیم کر لیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ زید اور عمر نے عقد شرکت کیا ہے تو دونوں کو شرکت سے کم درجے کے جو تصرفات ہیں ان کی تو اجازت ہوگی شرکت کے برابر کے یا شرکت سے اوپر کے جو تصرفات ہیں ان کی اجازت نہیں ہوگی تو ذابطہ کیا ہوا کوئی چیز اپنے سے کم درجے کی چیز کو تو اپنا تابع بنا سکتی ہے لیکن اپنے سے برابر یا اپنے سے اوپر کی کسی چیز کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنَ الْمُفَاوِزَيْنِ اور عقد مفاوضہ کر دیں والوں میں سے ہر ایک جو ہے وَشَرِيْكَيِ الْعِنَانِ اصل میں تھا شریکینی پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بھئی توجہ ہے ادھر دیکھئے دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کیا ہے چاہے انہوں نے عقد مفاوضہ کیا ہے چاہے شرکت عینان کی ہے دونوں کو اجازت ہے وہ بطور بزاعت کے کسی کو مال دے سکتے ہیں تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنَ الْمُفَاوِزَيْنِ اور عقد مفاوضہ کرنے والوں میں سے ہر ایک کو وَشَرِيْكَيِ الْعِنَانِ اور اسی طرح شرکت عینان کرنے والے دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے اَن يُبُزِعَ الْمَالَ کہ وہ مال کو بزاعت کے طور پر دے دے یہ جو مال شرکت ہے اس کو بطور بزاعت کے دے دے لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فِي عَقْدِ شِرْكَتِ اس لئے کیونکہ یہ عقد شرکت میں معتاد ہے تاجروں میں عادت جاری ہے بھئی سید نے اور عمر میں عقد شرکت کیا ہے دس دس لاکھ دونوں نے ملائے ہیں اب دونوں تجارت کریں گے اور نفع کمائیں گے تو بزاعت کے ذریعے بھی تو نفع ہی حاصل ہوتا ہے لہذا تاجر بزاعت کو بھی اختیار کرتے رہتے ہیں لہذا دونوں کو اس کی اجازت ہوگی بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ فِي عَقْدِ شِرْكَتِ اس لئے کیونکہ بزاعت جو ہے یہ عقد شرکت کے اندر معتاد ہے یعنی اس کی عادت جاری ہے تاجروں کے اندر تاجروں میں عادتاً ایسا ہوتا رہتا ہے بھئی تجارت کے اندر تاجر اس طرح کرتے رہتے ہیں لہذا یہ تجارت کی چیزوں میں سے ہے تو دونوں کو اس کی اجازت ہوگی اور نیس اس وجہ سے بھی دونوں کو اجازت ہوگی کہ دونوں کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی آدمی کو ملازم رکھ لیں کہ وہ تجارت کے کام میں ان کی مدد کرے تو جب کسی آدمی کو یہ ملازم رکھیں گے تو اس کو اجرت دینا پڑے گی معلوم ہوا وہ جو ملازم ہے وہ ان کے لئے عمل کر رہا ہے عیوز کے بدلے میں اور جب آپ بزاعت کے طور پر کسی کو مال دیتے ہیں تو وہ جو تاجیر ہے وہ آپ کے لئے بغیر عیوز کے عمل کرتا ہے توجہ ہے تو جب دونوں شریک کسی کو ملازم رکھ سکتے ہیں کہ وہ عیوز کے بدلے ان کے لئے کام کرے تو بطور بزاعت کے وہ بطریق اولا کسی کو مال دے سکتے ہیں کہ وہاں بغیر عیوز کے ہی وہ آدمی ان کے لئے کام کرتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کے لئے جائز ہے ان یستعجیرہ کہ وہ کسی ملازم کو اجرت پر رکھے علی العمل عمل پر تو کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی ملازم کو عمل پر اجرت کے ساتھ رکھے دونوں کے لئے جائز ہے تو وَالتَّحْسِيلُ بِغَيْرِ عِوَزِينَ دُونَهُ اور نفع حاصل کرنا بغیر عِوَز کے دُونَهُ وہ تو اس تیجار سے اجرت پر رکھنے سے کم درجے کا ہے فَيَمْلِكُهُ لہذا اس کا بھی وہ مالک ہوگا جب دونوں میں سے ہر ایک اس بات کا مالک ہے کہ وہ اجرت پر کسی کو رکھ سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تیجارت کا کام کرے تو بغیر اجرت کے کوئی ان کے لیے کام کرے اس کے وہ بطریقِ اولا مالک ہوں گے لہذا وہ بیضاعت کے طور پر کسی کو اپنا مال دے سکتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَالتَّحْسِيلُ بِغَيْرِ عِوَزِينَ اور عِوَز کے بغیر نفع حاصل کرنا دُونَهُ وہ تو اجرت پر رکھنے سے کم درجے کا ہے فَيَمْلِكُهُ تو دونوں میں سے ہر ایک بطریقِ اولا اس کا مالک ہوگا وَقَزَا لَهُ اَنْ يُودِعَهُ اسی طرح یاد رکھو دو آدمیوں نے آپس میں عقدِ شرکت کیا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا مال بطورِ امانت کے کسی کے پاس رکھوا سکتے ہیں اس لیے کیونکہ تاجروں کو ضرورت پیش آتی رہتی ہے ہر وقت وہ سارا مال اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے بعض وقت ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اپنا مال کچھ وقت کے لیے کسی کے پاس بطورِ امانت کے رکھوا دیتے ہیں تو کہتے ہیں وَقَذَا لَهُ أَيُّدِعَهُ اور اسی طرح ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ اس مال شرکت کو بطورِ امانت کے رکھوا دے لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ اس لیے کیونکہ یہ بھی مُعْتَاد ہے یعنی تاجروں میں اس کے عادت جاری ہے تاجر اس طرح کرتے رہتے ہیں وَلَا يَجِدُ تَاجِرُ مِّنْهُ بُدَّن اور تاجر اس کے سوا چارہ نہیں پاتا بعض وقت تاجر اس کے علاوہ چارہ نہیں پاتا بعض وقت حالات ٹھیک نہیں ہے مثلا زید کے پاس مال ہے اور اس وقت وہ دوسری جگہ جائے گا تو راستے میں خطرہ ہے تو وہ اپنا مال کسی کے پاس بطورِ امانت کے رکھوا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَجِدُ تَاجِرُ مِّنْهُ بُدَّن بُدَّن کا معنی کر لیں چارے کے بھئی وَلَا يَجِدُ تَاجِرُ مِّنْهُ بُدَّن اور بعض وقت اس امانت رکھوانے سے تاجر چارہ نہیں پاتا یعنی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہوتی بھئی آگے دیکھئے قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيَدْفَعَهُ مُزَارَبَتًا وَيَدْفَعَ یہ منصوب ہے اس کا عطف ہے پیچھے جو آیا تھا کہ دونوں میں سے ہر ایک کیلئے جائز ہے اَن يُبْزِعَ الْمَالَ تو یہ يُبْزِعَ پر عطف ہے اور يُبْزِعَ پر ان داخل ہے وہ نصب دے رہا ہے تو يَدْفَعَ کا اسی پر عطف ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيَدْفَعَهُ مُزَارَبَتًا اور دونوں شریکوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ مال شرکت بطور مزاربت کے دے سکتا ہے لِأَنَّهَ دُونَ الشِّرْكَتِ اس لیے کیونکہ مزاربت شرکت سے کام ہے فَتَتَزَمَّنُهَ تو شرکت اس کو متضمن ہے میں نے آپ کو ذاتہ بتلایا کہ کوئی بھی چیز اپنے سے کم درجے کی چیز کو تو اپنا تابع بنا لیتی ہے لیکن اپنے برابر والی یا اپنے سے اوپر والی چیز کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی تو یہ جو مزاربت ہے یہ شرکت سے کم درجے کی ہے جب کم درجے کی ہے تو شرکت کے زمن میں مزاربت بھی آگئی لہذا دونوں مال شرکت کو مزاربت کے طور پر کسی تیسرے آدمی کو دے سکتے ہیں بھئی اور یہ مزاربت شرکت سے کم درجے کی کیسے ہے کہتے ہیں دیکھو عقد شرکت کے اندر نفع آئے تو دونوں آپس میں تقسیم کرتے ہیں اسی طرح عقد شرکت میں اگر نقصان آئے تو نقصان میں بھی دونوں شریک ہوتے ہیں دونوں پر نقصان آتا ہے کیونکہ مال دونوں کا ہے تو نقصان بھی دونوں کا ہوگا جبکہ مزاربت جو ہے مزاربت کے اندر تو سارا مال رب المال کا ہوتا ہے اور وہ جو مزارب ہے وہ تو صرف تجارت کر رہا ہے وہ تو صرف عمل کر رہا ہے تو مزاربت کے اندر جتنا بھی نقصان آئے وہ سارا مزارب کا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا احناف کا اہم ذابطہ ہے بھئی اور جو حدیث بھی پیچھے گزری تھی کہ جب دو آدمی شرکت کریں تو نفع کے اندر کمی بیشی جائز ہے ایک کا مال بھی پچاس فیصد دوسرے کا مال بھی پچاس فیصد تو نفع جتنا مرضی تیہ کر لیں مثلا زید کہتا ہے میں ستر فیصد نفع لوں گا اور عمر کو صرف تیس فیصد نفع دوں گا تو یہ جائز ہے مال برابر لیکن نفع میں کمی بیشی لیکن نقصان کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی جس کا جتنا مال اتنا ہی نقصان لہذا زید کا مال پچاس فیصد ہے تو نقصان کے اندر بھی زید کا حصہ پچاس فیصد ہی ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو لہذا بات چل رہی ہے مزاربت کی مزاربت کے اندر دیکھو سارا مال رب المال کا ہوتا ہے لہذا سارا نقصان بھی کس کا ہوگا رب المال ہی کا ہوگا مزارب کا تو کوئی مال نہیں لہذا نقصان میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے بات یہ چل رہی تھی کہ جو مزاربت ہے یہ شرکت سے کم درجے کی ہے تو یہ کس طرح کم درجے کی ہے تو میں نے بتلایا کہ شرکت کے اندر جب نقصان ہوتا ہے تو نقصان دونوں شریکوں پر آتا ہے اور مزاربت کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ ایک شریک پر آتا ہے یعنی صرف رب المال پر آتا ہے تو معلومہ مزاربت کم درجے کی چیز ہے شرکت میں دونوں کا نقصان ہے معلومہ یہ اسے اوپر کے درجے کی چیز ہے تو جب مزاربت شرکت سے کم درجے کی چیز ہے تو عقد شرکت مزاربت کو بھی متضمن ہے دونوں شریک بطور مزاربت کے بھی مال کسی کو دے سکتے ہیں تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَيَدْفَعَهُ مُزَارَبَتًا اور دونوں میں سے ہر ایک جو ہے مال شرکت کو بطور مزاربت کے دے سکتا ہے لِأَنَّهَ دُونَ الشِّرْكَتِ اس لئے کیونکہ مزاربت شرکت سے کم درجے کی ہے فَتَتَظَمَّنُوهَا تو شرکت اس مزاربت کو متضمن ہے وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ اَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ کہ دونوں میں سے ہر ایک جو ہے ان کو یہ حق نہیں ہے ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مزاربت کے طور پر مال دیں یہ دوسری روایت آگئی امام صاحب سے اور اس کی کیا وجہ ہے کیوں نہیں مزاربت کے طور پر کیوں نہیں مال دے سکتے کہتے ہیں لِأَنَّهُ نَعُ شِرْكَتِن اس لئے کیونکہ مزاربت بھی ایک قسم کی شرکت ہے اس لئے کیونکہ مزاربت بھی ایک قسم کی شرکت ہے بھئی کس طرح شرکت ہے کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نہیں مزاربت میں جب نفع آتا ہے دونوں اس میں شریک ہوتے ہیں تو شرکت آ گئی یا نہیں معلوم ہوا مزاربت میں بھی ایک قسم کی شرکت آ جاتی ہے اگرچہ نفع میں آتی ہے لیکن آتی تو شرکت ہے بھئی لہذا مزاربت بھی ایک قسم کی شرکت ہے اور کوئی بھی چیز اپنے سے ادنا درجے کی چیزوں کو تو اپنا تابع بنا سکتی ہے اپنے برابر والی یا اپنے سے اوپر والی چیز کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی تو مزاربت بھی جب ایک نوع کی شرکت ہے تو یہ شرکت کے برابر کے درجے کی چیز ہوئی تو لہذا یہ عقد شرکت جو ہے وہ عقد مزاربت کو متضمین نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہتے ہیں لئنہو نوع شرکتن اس لئے کیونکہ مزاربت جو ہے وہ بھی ایک قسم کی شرکت ہے والاساحو اور زیادہ صحیح یہ ہے بھئی ادھر دیکھئے امام صاحب سے دو روایتیں آگئیں ایک تو متن کے اندر آیا کہ دونوں شریک بطور مزاربت کے یہ مال شرکت کسی کو دے سکتے ہیں اور دوسرا امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ دونوں شریکوں کو یہ حق حاصل وہ مال شرکت کو بطور مزاربت کے کسی کو نہیں دے سکتے تو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے وہ جو متن میں آیا ہے وہ قول زیادہ صحیح ہے دوسرا قول بھی صحیح لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ بطور مزاربت کے یہ مال کسی کو دے سکتے ہیں تو کہتے ہیں والاساحو والاولو اور زیادہ صحیح جو ہے وہ پہلا قول ہے وہ روایت الاصلی اور وہ اصل یعنی مبسوط کی روایت ہے یہ جو متن میں آیا کہ دونوں شریک بطور مزاربت کے مال دے سکتے ہیں یہ اصل یعنی مبسوط کی روایت ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا روایت الاصلی اور یہ اصل کی روایت ہے یعنی مبسوط کی لئن شرکت غیر مقصود بھئی وجہ ذکر کر رہے ہیں وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ دونوں شریک مزاربت کے طور پر یہ مال شرکت کسی کو دے سکتے ہیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ ابھی ایک دلیل اوپر گزری کہ جو مزاربت ہے یہ بھی تو ایک قسم کی شرکت ہے تو جواب دے رہے ہیں کہ ہاں مزاربت کے اندر بھی ایک قسم کی شرکت آتی ہے لیکن وہاں شرکت مقصود نہیں وہاں نفع حاصل کرنا مقصود ہے نفع میں شرکت تو آ رہی ہے لیکن شرکت مقصود نہیں وہاں پر اصل میں نفع حاصل کرنا مقصود ہے لہذا مزاربت کی اجازت ہوگی دونوں شریک بطور مزاربت کے اپنا مال کسی تیسرے کو دے سکتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں لئن شرکت غیر مقصود اس لئے کیونکہ یہ شرکت جو مزاربت میں آ رہی ہے یہ مقصود نہیں ہے وَإِنَّمَا الْمَقصُودُ تَحْسِيلُ الرِّبْحِ اور مقصود جو ہے وہ تو نفع کو ہی حاصل کرنا ہے كَمَا اِذَا سْتَعْجَرَ بِعَجْرِينَ جیسے کہ اجرت پر کسی کو رکھا دیکھئے بھئی تجارت کے اندر بعض اوقات کسی دوسرے آدمی کو ملازم رکھا جاتا ہے کہ وہ تجارت کے کاموں میں ان کی مدد کرے تو دیکھو وہ جو ملازم ہے اس کے عمل کی وجہ سے نفع حاصل ہوگا وہ بھی کام کر رہا ہے تجارت میں نفع حاصل ہوگا اور نفع حاصل نہ بھی ہوا پھر بھی اس کو اجرت تو دینا پڑے گی اس ملازم کو اجرت تو دینا پڑے گی جبکہ مزاربت جو ہے اس کے اندر اگر نفع نہ ہوا تو رب المال پر کوئی زمان اور کوئی اجرت نہیں آئے گی تو جب اجرت کے ساتھ عمل کروانا جائز ہے تو بغیر اجرت کے عمل کروانا یعنی مزاربت کرنا بطریق اولا جائز ہوگا صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں جیسے کہ دونوں میں سے کسی نے اجرت پر کسی کو رکھا کہ وہ ان کے لئے کام کرے اور پھر اس کے ذریعے نفع حاصل ہو تو جیسے اس کی اجازت ہے یعنی اجرت پر رکھنے کی اجازت ہے تو بغیر اجرت کے کام کروانے کی وہ بطریق اولا اجازت ہوگی تو کہتے ہیں جیسے کہ اجرت پر کسی کو رکھا بل اولا بلکہ بلکہ بطریق اولا مزاربت کی اجازت ہوگی اس لئے کیونکہ اجرت پر کسی کو رکھا وہاں تو اجرت نہیں دینا پڑے گی اور مزاربت کے طور پر کسی کو مال دیا ہے تو وہاں نفع نہ بھی ہوا تو بھی کوئی اجرت نہیں دینا پڑے گی بل اولا بلکہ بطریق اولا مزاربت کی اجازت ہوگی لئنہو تحسیلن بدون زمان ان فی زمتی ہی اس لئے کیونکہ یہ نفع حاصل کرنا ہے بغیر کسی زمان کے اس کے زمے میں مزاربت کے اندر اگر نفع نہیں تو مزارب کو کوئی اجرت نہیں دینا پڑتی کہتے ہیں لئنہو تحسیلن اس لئے کیونکہ یہ جو عقد مزاربت ہے یہ نفع حاصل کرنا ہے بدون زمان ان فی زمتی ہی بغیر کسی ایسے زمان جو اس شخص کے زمے میں ہو بخلاف شرکتی بخلاف شرکت کے تو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کیا ہے وہ اس مال شرکت کے ساتھ کسی اور کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتے وہ اس مال شرکت میں کسی اور کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی چیز اپنے برابر کی چیز کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی بخلاف شرکتی بخلاف شرکت کے کیونکہ اس کا مالک نہیں ہے یعنی دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس کا مالک نہیں ہے کہ وہ مال شرکت پر کسی اور کے ساتھ عقد شرکت کر لے کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ کوئی چیز جو ہے اپنے مثل کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی اپنے برابر والی چیز کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں ذابطہ بتایا کہ کوئی چیز اپنے سے ادنا کو تو اپنا تابع بنا سکتی ہے اپنے برابر والی یا اپنے سے اوپر والی چیز کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی لیکن ہم آپ کو کئی مثالیں دکھاتے ہیں کہ جہاں ایک چیز اپنے برابر والی چیز کو اپنا تابع بنا رہی ہے جیسے ایک غلام کے ساتھ آقا عقد کتابت کر لیتا ہے تو یہ جو مقاتب ہے یہ جائے گا کام وغیرہ کرے گا اور پیسے کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو یاد رکھو یہ جو مقاتب ہے یہ آگے اور مقاتب بنا سکتا ہے مثلا اس مقاتب نے مال جمع کرنا شروع کیا اور غلاموں کی تجارت شروع کر دی اور پھر اس نے اس کے اندر بعض غلاموں کو مقاتب بنا دیا تو یاد رکھو مقاتب جو ہے وہ آگے اپنے غلاموں کو مقاتب بنا سکتا ہے تو دیکھو ایک چیز اپنے مثل کو اپنا تابع بنا رہی ہے کتابت کتابت کو اپنا تابع بنا رہی ہے یا اسی طرح آقا نے اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے دی تو یہ جو عبدِ مازون ہے اس نے تجارت شروع کر دی یہ آقا کو پیسے کما کر لا کر دے رہا ہے اور اس نے غلاموں کی تجارت شروع کر دی اور اس نے آگے اپنے غلام کو بھی اجازت دے دی کہ تم بھی تجارت کر سکتے ہو تو دیکھو عبدِ مازون آگے اپنے غلام کو عبدِ مازون بنا رہا ہے تو دیکھو ازن جو ہے وہ ازن کو اپنا تابع بنا رہا ہے حالانکہ کوئی چیز اپنے برابر والی چیز کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی اسی طرح امام فرض نماز پڑھتا ہے اور پیچھے مقتدی بھی فرض نماز میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو امام کی نماز مقتدیوں کی نماز کو اپنے زمن میں لیے ہوئے ہوتی ہے امام کی نماز صحیح ہو گئی تو مقتدیوں کی نماز بھی صحیح ہو گی امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی تو یہاں پر بھی دیکھو امام کے فرض جو ہیں وہ مقتدیوں کے فرض کو اپنا تابع بنا رہے ہیں حالانکہ آپ نے ہمیں بتایا کہ کوئی چیز اپنے برابر کی چیز کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی یا اسی طرح آپ تراویح پڑھتے ہیں اب یہ تراویح یہ تو فرض نہیں ہے یہ تو نفل ہے اور دیکھو امام بھی نفل والا اور مقتدی بھی نفل والے تو نفل جو ہے نفل کو اپنا تابع بنا رہا ہے اعتراض سمجھ میں آیا بھئی کہ آپ نے ہمیں بتایا کوئی چیز اپنے برابر والی چیز کو یا اپنے سے اوپر والی چیز کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی لیکن کتابت کتابت کو تابع بنا لیتی ہے ازن فی تجارت یہ ازن فی تجارت کو اپنا تابع بنا لیتا ہے مفترز مفترز کو اپنا تابع بنا لیتا ہے متنفل جو ہے متنفیل کو اپنا تابع بنا لیتا ہے تو جواب یاد رکھنا کہ یہ جو مقاتب کو آگے مقاتب بنانے کی اجازت ہوتی ہے یا عبدِ مازون کو آگے عبدِ مازون بنانے کی اجازت ہوتی ہے وہ اس ورہ سے نہیں کہ کتابت کتابت کو تابع بنا لیتی ہے یا اذن جو ہے وہ اذن کو تابع بنا لیتا ہے بلکہ یہ جو مقاتب ہے اور عبدِ مازون ہے ان کو آزادی دی گئی ہے مال کمانے کی یہ جس طرح سے چاہیں مال کما سکتے ہیں اور جب مکاتب آگے مکاتب بنائے گا تو اس مکاتب سے اس سے مال وصول کرے گا یا اسی طرح ایک عبد مازون آگے عبد مازون بنائے گا تو اس کے ذریعے بھی یہ مال کمائے گا تو یہاں پر یہ جو مکاتب کو مکاتب بنانے کی اجازت ہے یا مازون کو مازون بنانے کی اجازت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو کمائی میں آزاد چھوڑ دیا ہے شریعت نے یہ جس طریقے سے بھی کمائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر مکاتب کو جو مکاتب بنانے کی اور مازون کو مازون بنانے کی جو اجازت ہے وہ تابع بنانے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کمائی میں آزاد چھوڑنے کی وجہ سے ہے کہ ان کو کمائی میں آزاد چھوڑ دیا ہے شریعت نے جس طرح بھی یہ مال کمانا چاہیں تو کما سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور باقی کے مفترز کے پیچھے مفترز نماز آدھا کرتا ہے اور متنفیل کے پیچھے متنفیل نماز آدھا کرتا ہے تو کہتے ہیں اس میں قیاس تو یہی تقاضی کرتا ہے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم نے اجماع کی وجہ سے یہاں قیاس کو ترک کر دیا یہاں ہم نے اجماع کی وجہ سے قیاس ترک کر دیا کیونکہ تمام امت کا اجماع ہے کہ اس طرح نماز ہو جاتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَيُوَكِّلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَيُوَكِّلَ اس کو بھی منصوب پڑھیں گے اس کا عطف بھی اسی طرح ان یبزعہ پر ہے اور اس پر انداخل تھا نصب دے رہا تھا تو یہ یوکِّلَ یہ جو معطوف ہے یہ بھی منصوب ہوگا تو قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَيُوَكِّلَ اور ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ وکیل بنا سکتا ہے مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ اس شخص کو جو اس مال کے اندر تصرف کرے اس مال شرکت میں تصرف کرے کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں لِأَنَّ تَوْكِيلَ بِالْبَعِ وَالشِّرَائِ مِنْ تَوَابِعِ تِجَارَتِ اس لیے کیونکہ بیع و شراء کا وکیل بنانا یہ تجارت کے توابع میں سے ہے توکیل کا کیا معنی؟ وکیل بنانا لِأَنَّ تَوْكِيلَ بِالْبَعِ وَالشِّرَائِ اس لیے کیونکہ بیع و شراء پر وکیل بنانا مِنْ تَوَابِعِ تِجَارَتِ یہ تجارت کے توابع میں سے ہے تجارت کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں وَشِرْكَتُنْ عَقَدَتْ لِلْتِجَارَتِ اور یہ شرکت جو ہے یہ بھی تجارت پر منعقد ہوئی ہے لہذا اس کے اندر بھی وکیل بنانے کی اجازت ہوگی بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَائِ ہاں بَخِلَافِ وَكِيلِ بِالشِّرَائِ بھئی دو آدمی نے آپس میں عقد شرکت کر لیا ہے تو تجارت کے اندر وکیل بنانے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے لہذا دونوں آگے کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں جو اس مال شرکت کے اندر تصرف کرے لیکن عقد شرکت کے علاوہ کوئی آدمی دوسرے کو وکیل بھی شراء بناتا ہے عقد شرکت کو ذرا ایک طرف رکھ دیں ایک الگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کوئی شخص دوسرے کو کوئی چیز خریدنے کے لیے وکیل بناتا ہے مثلا میں نے زید سے کہا کہ یہ دس لاکھ روپے لے جاؤ اور میرے لیے ایک گاڑی خرید کر لیا ہو تو آپ یہاں شرکت نہیں ہے میں نے ایک آدمی کو اپنا وکیل بنایا گاڑی خریدنے کے لیے تو زید جو میرا وکیل ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگے کسی اور کو وکیل بنا دے کہ تم گاڑی خرید لاؤ نہیں بھائی میں نے تو اس کی اجازت نہیں دی میرا اعتماد تو زید پر ہے کہ یہ سمجھدار آدمی ہے یہ اچھی چیز خرید کر لائے گا کسی دوسرے پر میرا اعتماد نہیں لہذا وکیل بھی شراء کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگے کسی اور کو وکیل بنا دے ہاں البتہ اگر میں نے زید کو خود ہی اجازت دے دی کہ تم خود جا کر میرے لیے گاڑی خرید لاؤ یا کسی اور کو بھیج دو اور میرے لیے گاڑی خرید لائے تو پھر اس وکیل بھی شراء کے لیے بھی آگے وکیل بنانا جائز ہے بھائی تو کہتے ہیں بخلاف الوکیل بھی شرائی بخلاف وکیل بھی شراء کے حیس اللہ یم لکو کیونکہ وہ مالک نہیں ہوتا این یوکل غیرہو کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو وکیل بنا دے لئنہو عقد خاص اس لئے کیونکہ یہ جو وکیل بھی شراء جس نے دوسرے کو بنایا ہے یہ ایسا خاص عقد ہے طولیبہ منہو تحسیل العینی کہ اس کے ذریعے طلب کیا گیا ہے ایک معین چیز کے حاصل کرنے کو بھائی دیکھئے میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ آپ میرے لئے گاڑی خرید کر لائیں تو معلوم ہوا میں نے آپ کے ساتھ ایک خاص عقد کیا ہے کہ فلا چیز خرید کر لیا ہو تو اگر آپ کو یہ اجازت ہو کہ آپ آگے بھی کسی اور کو وکیل بنا سکتے ہیں تو یہ تو گویا وقالت بھی شراء وہ تابع بنا رہی ہے وقالت بھی شراء کو حالانکہ کوئی چیز اپنے سے ادنا چیز کو تو اپنا تابع بنا سکتی ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے لیکن اپنے برابر یا اپنے سے اوپر کی چیز کو تو اپنا تابع نہیں بنا سکتی لہذا جب آپ وکیل بھی شراء ہیں تو آپ کے لئے آگے کسی دوسرے کو اسی چیز کے لئے وکیل بھی شراء بنانے کی اجازت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لئنہو عقد خاصن اس لئے کیونکہ یہ جو شراء کے لئے وکیل بنایا گیا ہے یہ ایسا خاص عقد ہے طولب منہو تحصیل العینی کہ جس کے اندر یہ کسی معین چیز کو حاصل کرنے کو طلب کیا گیا ہے فلا يستطبع مثلہو تو یہ اپنے مثل کو یعنی اپنے برابر کی چیز کو اپنا تابع نہیں بنا سکتی بات سمجھ میں آگئی صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيَدُهُ فِي الْمَالِيَدُ أَمَانَتِن اور ہر ایک کا جو قبضہ ہے اس مالِ شرکت کے اندر يَدُ أَمَانَتِن وہ امانت والا قبضہ ہے یاد رکھو یہ جو مالِ شرکت کے اندر دونوں شریکوں کا قبضہ ہوتا ہے یہ امانت والا قبضہ ہے اور آپ جانتے ہیں مالِ امانت کسی کے پاس حلاک ہو جائے تو اس پر زمان نہیں آیا کرتا الا یہ کہ اگر اس نے کوئی تعدی کی ہے کوئی زیادتی کی ہے تو پھر اس پر زمان آئے گا تو لہذا زید اور عمر نے عقدِ شرکت کر لیا دونوں نے دس دس لاکھ روپے ملا دیئے اور وہ سارا مال اب زید کے پاس ہے تو یہ مال زید کے پاس بطور امانت کے ہے تو کہتے ہیں وَيَدُهُ فِي الْمَالِيَدُ أَمَانَتِن اور دونوں میں سے ہر ایک کا جو قبضہ ہے اس مالِ شرکت کے اندر وہ امانت والا قبضہ ہے لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ امانت والا قبضہ کیوں ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس شریک کے پاس بھی یہ مال ہے اس نے مال کی اجازت سے اس مال پر قبضہ کیا ہے اگر مال کی اجازت کے بغیر قبضہ کیا جائے وہ تو غصب کہلاتا ہے لیکن اس نے جو مال شرکت پر قبضہ کیا ہے وہ مال کی اجازت سے قبضہ کیا ہے اور نیز یہ جو مال پر قبضہ کیا ہے یہ بدل کے طور پر یا وسیقہ کے طور پر نہیں ہے بعض اوقات مال کی اجازت سے ایک مال پر قبضہ کیا جاتا ہے لیکن بدل کے طور پر یا وسیقہ کے طور پر وہاں پھر زمان آتا ہے مثلا دیکھو مثلا دیکھو زید کے پاس ایک گاڑی ہے عمر اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یہ گاڑی آپ مجھے بیش دیجئے اور دونوں نے آپس میں بھاوتاو شروع کر دیا زید مثلا پندرہ لاکھ مانگ رہا ہے اور عمر اس کو صرف دس لاکھ دینا چاہتا ہے تو زید اور عمر کے درمیان اس گاڑی کا بھاوتاو چل رہا ہے ابھی جو ہے بیع پوری نہیں ہوئی عقد نہیں ہوا لیکن اس گاڑی کی قیمت پر بات چیت چل رہی ہے تو اسی دوران عمر کو جانا پڑا عمر نے کہا کہ یہ گاڑی آپ فی الحال میرے حوالے کر دیں ہم کل بیٹھ کر پھر باقی بات کر لیں گے چنانچہ زید نے گاڑی اس کے حوالے کر دی اور عمر اس گاڑی کو لے گیا اب مجھے بتائیے یہ جو زید ہے یہ تھا گاڑی کا مالک اس نے گاڑی عمر کے حوالے کی ہے تو عمر نے مالک کی اجازت سے گاڑی پر قبضہ کیا ہے لیکن یہ قبضہ اس نے بدل کے طور پر کیا ہے کہ عمر وہ گاڑی کا بدل دے گا اگر اس نے گاڑی خرید لی تو یہاں عمر نے جو گاڑی پر قبضہ کیا اور گاڑی اپنے ساتھ لے گیا یہ اس نے بطور امانت کے قبضہ نہیں کیا بلکہ بطور بدل کے قبضہ کیا ہے کہ میرے اور زید کے درمیان بے ہو جائے گی تو میں اس گاڑی کی قیمت زید کو دوں گا تو یہ جو عمر نے گاڑی پر قبضہ کیا اور گاڑی اپنے ساتھ لے گیا یہ قبضہ کس طریقے پر ہے یہ امانت کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ اس گاڑی کا بدل دینے کے طریقے پر ہے لہذا اگر یہ گاڑی عمر کے پاس ہے چوری ہو گئی یا جل گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تباہ ہو گئی تو عمر کو زمان دینا پڑے کیونکہ اگرچہ عمر نے اس گاڑی پر مالک کی اجازت سے قبضہ کیا تھا لیکن بدل کے طریقے پر قبضہ کیا تھا کہ وہ اس کا بدل دے گا بھئی بعد سمجھ میں آگئی اسی طرح بعض اوقات مالک کی اجازت سے ایک چیز پر قبضہ کیا جاتا ہے لیکن وہ صرف اعتماد کے طور پر مثلا ایک آدمی دوسرے کے پاس جاتا ہے کہ مجھے دس لاکھ روپے قرض دے دیجئے وہ دوسرا آدمی کہتا ہے بھئی اپنی کوئی چیز میرے پاس رہن رکھوا ہو تو پھر میں تمہیں دس لاکھ قرض دوں گا تو یہ اپنی گاڑی اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیتا ہے اب مجھے بتائیے یہ مرتحن نے جو اپنے پاس گاڑی روک لی اپنے پاس جو گاڑی رکھ لی یہ کس لیے رکھی ہے تاکہ اعتماد اس کو رہے کہ وہ اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے اگر اس رہن نے پیسے ادا نہ کیے یا اس رہن کا انتقال ہو گیا تو مرتحن اس گاڑی کو بیج کر اپنا قرض وصول کر لے گا تو یہاں پر بھی اس مرتحن نے اس مالک کی اجازت سے گاڑی پر قبضہ کیا ہے لیکن بطور امانت کے قبضہ نہیں کیا بلکہ اعتماد کے طریقے پر قبضہ کیا ہے تاکہ اس کو اعتماد رہے قرضے کی وصولی کا بھئی تو بات چل رہی تھی شرکت کی کہ شرکت کا مال دونوں شریکوں میں سے جس کے پاس بھی ہے یہ امانت کے طور پر ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر ایک شریک نے مالک کی اجازت سے اس مال پر قبضہ کیا ہے جب مالک کی اجازت سے قبضہ کیا ہے تو یہ غصب بھی نہیں اور نیز یہ جو قبضہ کیا ہے اس نے اس مال پر اس نے بدل کے طور پر بھی قبضہ نہیں کیا اور اس نے وسیقہ یعنی اعتماد کے طور پر بھی قبضہ نہیں کیا لہذا ان صورتوں میں زمان نہیں آئے گا جب زمان نہیں آئے گا تو معلوم ہوا یہ جو مال شرکت پر جو قبضہ ہے یہ بطور امانت کے ہے توجہ ہے کیونکہ قبضہ یا تو مالک کی اجازت سے ہوتا ہے یا اس کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے اجازت کے بغیر ہو تو وہ غصب ہے اور اس میں بھی زمان آتا ہے اور اگر مالک کی اجازت سے ہو تو پھر یا تو وہ قبضہ بدل کے طور پر ہوتا ہے یا وسیقہ کے طور پر ہوتا ہے اور وہ بھی یہاں پر نہیں ہے لہذا معلوم ہوا یہ جو مال شرکت پر ایک شرک نے قبضہ کیا ہے یہ بطور امانت کے ہے تو کہتے ہیں لئنہو قبض المال بی اذن المالکی اس لئے کیونکہ دونوں شرکوں میں سے ایک نے مالک کی اجازت سے اس مال پر قبضہ کیا ہے لا علا وجہ البدلی نہ تو بدل کے طریقے پر والوسیقتی اور نہ ہی وسیقہ یعنی اعتماد کے طریقے پر یاد رکھو وسیقہ سا کے ساتھ ہے وسیقہ کہتے ہیں جو رسید ہوتی ہے کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ رسید لکھ کر دے دیتا ہے کہ میں نے تم سے اتنا قرض لیا کوئی دستاویز دے دیتا ہے کوئی کاغذ لکھ کر دے دیتا ہے توجہ ہے تو یہ جو رہن ہے یہ بھی وسیقہ ہے دستاویز کی طرح ہے اس کے ذریعے بھی انسان اپنا قرضہ وصول کرتا ہے اس کو اعتماد ہوتا ہے جیسے رسید کے ذریعے اعتماد ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہ تو یہ بدل کے طریقے پر قبضہ ہے اور نہ یہ وسیقہ یعنی رسید کے طور پر قبضہ ہے تو یہ قبضہ کس کی طرح ہو گیا امانت کی طرح ہو گیا آگے دیکھئے قَالَ وَأَمَّا شِرْكَتُ الصَّنَائِعِ وَيُسَمَّا شِرْكَتَ تَقَبُّلِكَ الْخَيَّاتَيْنِ وَالصَّبَاغَيْنِ يَشْتَرِكَانِ عَلَىٰ اَن تَقَبَّلَ الْاَعْمَالَ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ بھئے اب شرکت السنائع کا ذکر آ گیا بھئی یہ تیسری قسم کی شرکت ہے بھئی سنائع یاد رکھو یہ جمع ہے سناعت کی اور سناعت کہتے ہیں کاریگری اور پیشے کو تو یہ شرکت جو ہے یہ شرکت السنائع کہلاتی ہے تو شرکت السنائع کے اندر دو کاریگر یا دو پیشے والے جو ہیں وہ مل کر آپس میں عقد شرکت کر لیتے ہیں کہ جو بھی کام ملے گا وہ دونوں مل کر کریں گے اور جو اجرت ملے گی اس میں دونوں شریک کو ہوں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں شرکت السنائع اور یاد رکھنا اسی کو شرکت تقبل بھی کہتے ہیں تقبل کا معنی ہے قبول کرنا کہ دونوں میں سے جس کو بھی کام ملے گا وہ اس کو قبول کر لے گا لے لے گا اور اسی کا نام شرکت اعمال بھی ہے اور یہاں پر بھی دونوں عمل کے اندر شرکت کر رہے ہیں کہ جو کام ملے گا دونوں کریں گے اس کو بھئی اور نیت اسی کا نام شرکتِ عبدان بھی ہے بھئی کہ کام کے کرنے میں دونوں بدن کیا ہوں گے شریک ہوں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَأَمَّا شِرْكَتُ السَّنَائِعِ اور باقی شرکتِ سَنَائِعِ جو ہے وَيُسَمَّا شِرْكَتَ تَقَبُّلِ اور اس کو شرکتِ تَقَبُّل بھی کہتے ہیں کَلْ خَيَّاتَئِنِ جیسے کہ دو درزی ہیں وَسَبَا غَيْنِ اور دو رنگ ریز ہیں خیات بھئی درزی کو کہتے ہیں جو کپڑے سیتا ہے اور سباغ جو ہے رنگ ریز کو کہتے ہیں یاد رکھو ایک ہے رنگ بنانے والا اس کو رنگ ساز کہتے ہیں اور ایک ہے کپڑے کو رنگ دینے والا اس کو رنگ ریز کہتے ہیں تو جو رنگ ریز ہے اس کو سباغ کہتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں کَلْ خَيَّاتَئِنِ جیسے کہ دو درزی ہیں وَسَبَا غَيْنِ اور دو رنگ ریز ہیں يَشْ تَحْرِقَانِ یہ دونوں آپس میں شرکت کر لیتے ہیں اَلَا أَن تَقَبَّلَ الْأَعْمَالَ اس شرط پر کے دونوں عمل کو قبول کریں گے دیکھئے تَقَبَّلَ تَسْنِعہ کا سیغہ ہے اَلَا أَن تَقَبَّلَ اس شرط پر کے دونوں قبول کریں گے الْأَعْمَالَ یعنی عملوں کو کاموں کو اور پھر درجہ عبارت میں تَقَبَّلَ کے اندر جو تَسْنِعہ کا لیخ ہے وہ گر جائے گا تو کہتے ہیں يَشْ تَحْرِقَانِ یہ دونوں آپس میں شرکت کر لیتے ہیں اَلَا أَن تَقَبَّلَ الْأَعْمَالَ اس بات پر کے دونوں انکاموں کو قبول کریں گے وَيَقُونُ الْقَسْبُ بَيْنَهُمَا اور کمائی جو ہے وہ دونوں کے درمیان مشترکہ ہوگی فَيَجُوزُ ذَلِكَ تو یہ جائز ہے تو دیکھو شرکتِ سَنَائِعَ کے اندر دو پیشے والے آپس میں مل کر عقد کر لیتے ہیں اور اس میں یہ بھی یاد رکھو دونوں کا پیشہ ایک ہونا بھی ضروری نہیں ہے مثلا ایک دھوبی ہے اور ایک درزی ہے بھئی لیکن عقدِ شرکت آپس میں کر لیتے ہیں کہ جو بھی کام ملے گا ہم دونوں قبول کریں گے تو اب اس کا معنی یہ نہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ درزی کو بھی دھوبیوں والا کام کرنا پڑے گا یا دھوبی کو بھی درزیوں والا کام کرنا پڑے گا نہیں بھئی معنی یہ ہے کہ درزی اپنا کام بھی قبول کرے گا اور دھوبیوں والا کام بھی قبول کرے گا جس سے بھی ملے دھوبیوں والا کام وہ لیتا جائے گا اور وہ دھوبیوں والا کام اپنے ساتھی کے سپرد کرتا جائے گا اور وہ جو دھوبی ہے وہ دھوبیوں والا کام بھی لے گا اپنے لیے اور درزیوں والا کوئی کام ملے گا وہ بھی لیتا جائے گا اور وہ اپنے ساتھی کے سپرد کرتا جائے گا تو اس طرح دونوں آپس میں شرکت کر لیں گے معلوم ہوا شرکت اعمال کے اندر شرکت سنائع کے اندر دونوں کاریگوروں کا ایک پیشے والا ہونا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ دونوں کا پیشہ الگ ہو یہ بھی جائز اور نیز یہ بھی یاد رکھنا ایک ہی جگہ پر دونوں کا بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے دونوں شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ ایک بازار کے اندر اس کی دکان ہے اور دوسرے شریک کی دکان دوسرے بازار میں ہے یہ بھی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں یہ جائز ہے اور یہ ہمارے نزدیک ہے اور امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا یجوزو یہ جائز نہیں کیونکہ ان کے نزدیک نفع جو ہے وہ مال کی فراہ ہے اور یہاں تو مال ہے ہی نہیں یہاں تو عمل ہے دونوں کا اپنے عمل کے ذریعے پیسے کمائیں گے تو جب مال نہیں تو یہ شرکت بھی صحیح نہیں ان کے نزدیک بھئی تو کہتے ہیں اور امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ شرکت سنائع جائز نہیں ہے لئنہا دہی شرکت لا یفید مقصودہا اس لئے کیونکہ ایسی شرکت ہے لا یفید مقصودہا جو اپنے مقصد کا فائدہ نہیں دے رہی شرکت کا کیا مقصد ہوتا ہے مال کو بڑھانا نفع حاصل کرنا اور یہ شرکت اپنے مقصود یعنی مال کے بڑھانے کا فائدہ نہیں دے رہی کیونکہ یہاں مال ہی نہیں ہے کس چیز کو بڑھانا ہے بھئی کیونکہ کہتے ہیں لئنہا دہی شرکت لا یفید مقصودہا اس لئے کیونکہ ایسی شرکت ہے لا یفید مقصودہا جو اپنے مقصد کا فائدہ نہیں دے رہی وہو تصمیر سمرائی سمبرو تصمیر تصمیر کا معنی ہے مال کو بڑھانا تو کہتے ہیں یہ شرکت اپنے مقصود کا فائدہ نہیں دے رہی وہو تصمیر اور وہ مال کو بڑھانا ہے لئاں Exercise اس لئے کیونکہ راس المال کا ہونا ضروری ہے راس المال ہوگا تو اس کو بڑھایا بھی جائے گا اور یہاں تو راس المال ہی نہیں ہے اور یہ اس وجہ سے اس لئے کیونکہ نفع کے اندر جو شرکت ہوتی ہے اس کی بنیاد جو ہے مال کے اندر شرکت پر ہوتی ہے اس ورہ سے جو ہم نے ثابت کر دیا نفع کے اندر شرکت ہوتی ہے کس ورہ سے کہ مال کے اندر شرکت ہوتی ہے اور یہاں تو مال ہی نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تَحْسِيلُ کہ اس عقد شرکت کے ذریعے جو مقصود ہے وہ نفع حاصل کرنا ہے یہ جو دو پیشے والے آدمی نے آپس میں عقد شرکت کر لیا ہے اس کا مقصد مال حاصل کرنا ہے نفع حاصل کرنا ہے اور نفع جو ہے وہ مال کا محتاج نہیں ہم نے پہلے بیان کیا تھا بلکہ نفع کی نسبت عقد کی طرف کی جاتی ہے اور جب دونوں آپ اس میں عقد شرکت کر لیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے وکیل بھی بن جائیں گے اور ایک دونوں ایک دوسرے کے کفیل اور زامین بھی بن جائیں گے جب دونوں میں سے ہر ایک پر زمان بھی آ رہا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے نفع لینا بھی جائز ہوگا بھئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تَحْسِيلُ کہ اس عقد شرکت کے ذریعے جو مقصود ہے وہ نفع حاصل کرنا ہے اس لیے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک جب نصف عمل کے اندر وکیل ہے اور اصیلن فننسف اور نصف عمل کے اندر وہ اصیل ہے تو تحققت شرکت فی المال المستفادی تو شرکت پائی گئی فی المال المستفادی اس مال کے اندر جو حاصل ہوا وَلَا يُجْتَرَتُ فِيهِ اتَّخَادُ الْعَمَلِ وَالْمَكَانِ اور اس کے اندر شرط نہیں ہوگا کہ عمل اور مکان میں اتخاد ہو دونوں پیشے والوں کا عمل ایک ہونا یا دونوں کے عمل کی جگہ ایک ہونا یہ شرط نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُجْتَرَتُ فِيهِ اتَّخَادُ الْعَمَلِ وَالْمَكَانِ اور اس کے اندر عمل اور جگہ کا متحد ہونا شرط نہیں ہوگا خلافاً لِمَالِكِ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى فِيهِمَا بخلاف امام مالک اور امام زفر رحم اللہ کے ان دونوں میں امام مالک اور امام زفر رحم اللہ وہ ان دونوں میں اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں پیشہ بھی ایک ہونا چاہیے اور جگہ بھی ایک ہونی چاہیے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ابھی تو آپ نے ہمیں بتایا امام زفر اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک یہ شرکت سنائع اور شرکت تقبل جائز ہی نہیں ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ امام زفر اور امام مالک رحم اللہ کے نزدیک جگہ اور پیشہ ایک ہی ہونا چاہیے اس سے تو پتہ چلا امام زفر رحم اللہ کے نزدیک جائز ہے بھئی شرکت اعمال تو اس کا جواب شارحین دیتے ہیں کہ دراصل اس سلسلے میں امام زفر رحم اللہ سے دو روایتیں ہیں ان کی ایک روایت کے مطابق شرکت تقبل اور شرکت اعمال جائز ہی نہیں ہے اور اس کو پیچھے ذکر کر دیا صاحبِ ہدایہ نے اور دوسری روایت کے مطابق شرکت تقبل اور شرکت اعمال جائز تو ہے لیکن دونوں کا پیشہ ایک ہونا چاہیے اور دونوں کے عمل کی جگہ ایک ہونی چاہیے تو اس کو اب وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں امام زفر رحم اللہ کے دوسری روایت کو یہاں ذکر کر رہے ہیں تو کہتے خلافاً لِمَالِكِ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى فِيهِمَا بخلاف امام مالک اور امام زفر رحم اللہ کے ان دونوں کے اندر یعنی جگہ اور مکان کے اندر لِأَنَ الْمَعْنَ الْمُجَوِّزَ لِشْرَكَتِ اس لیے کیونکہ وہ علت جو شرکت کو جائز قرار دینے والی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا فیقہ کی کتابوں میں معنی کا لفظ آئے تو اس کا معنی کبھی کبھار علت کے بھی ہوتے ہیں تو یہاں معنی کا کیا ترجمہ کریں گے علت کے لِأَنَ الْمَعْنَ الْمُجَوِّزَ لِشْرَكَتِ اس لیے کیونکہ وہ علت جو شرکت کو جائز قرار دے رہی ہے وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ اور وہ وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا بھئی شرکت کا مقصد کیا تھا ابھی بتلایا ہے نفع حاصل کرنا نفع میں شرکت جو ہے وہ مقصد ہے تو کہتے ہیں لِأَنَ الْمَعْنَ الْمُجَوِّزَ لِشْرَكَتِ اس لیے کیونکہ شرکت کو جائز قرار دینے کی جو علت ہے وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ اور وہ وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا لَا يَتَفَاوَتُ اس میں فرق نہیں پڑتا چاہے دونوں کا پیشہ الگ ہو یا ایک ہو یا دونوں کی جگہ الگ ہو یا ایک ہو اس سے نفع کے اندر شرکت میں کوئی فرق نہیں پڑتا توجہ ہے بھئی پھر عبارت ذرا دیکھ لو لِأَنَ الْمَعْنَ الْمُجَوِّزَ لِشْرَكَتِ اس لیے کیونکہ وہ علت جو شرکت کو جائز قرار دے رہی ہے بھئی وہ علت کیا ہے درمیان میں بتلایا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا یعنی نفع میں شرکت مقصد ہے ذرا ان لفظوں کو نکال دیں اور پھر عبارت جوڑیں کہتے ہیں لِأَنَ الْمَعْنَ الْمُجَوِّزَ لِشْرَكَتِ لَا يَتَفَاوَتُ اس لیے کیونکہ وہ علت جو شرکت کو جائز قرار دے رہی ہے لَا يَتَفَاوَتُ وہ مختلف نہیں ہوتی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جگہ کے ایک ہونے سے یا بدلنے سے یا پیشے کے ایک ہونے سے یا بدلنے سے اس علت میں کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا یہ جائز ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَوْ شَارَطَ الْعَمَلَ نِسْفَيْنِ شَارَطَ یہاں بھی دیکھو تصنیہ کا سیغہ ہے وَلَوْ شَارَطَ اور اگر دونوں نے شرط لگائی الْعَمَلَ نِسْفَيْنِ کام کے آدھا آدھا ہونے کی بھئی دونوں درزی ہیں دونوں نے آپس میں شرکت کا عقد کر لیا اور تیہ یہ پایا کہ جو بھی کام ملے گا دونوں کو وہ دونوں آپس میں آدھا آدھا کریں گے لیکن نفع میں کمی بیشی تیہ کر لی زیادہ چونکہ زیادہ ماہر درزی ہے تو اس نے کہا کہ جتنا بھی نفع اور عجرت ملے گی ستر فیصد میں لوں گا تیس فیصد صرف تم لوگے تو کیا یہ جائز ہے کہ عمل کے اندر برابری کی شرط لگائیں کام دونوں کو برابر کرنا پڑے گا اور نفع ایک کا زیادہ ہو تو یاد رکھو ہمارے نزدیک یہ جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ شَرَطَ الْعَمَلَ نِسْفَئِنِ اور اگر دونوں نے عمل کے آدھا آدھا ہونے کی شرط لگائی وَالْمَالَ أَسْلَاسَا اور مال کی یعنی نفع کے تین حصے ہونے کی شرط لگائی جا آزا تو یہ جائز ہے مال کے تین حصے ہونے کی شرط لگائی مثلا زیاد کہتا ہے کہ میں دو حصے لوں گا تین میں سے اور عمر صرف ایک حصہ لے گا تو دیکھو نفع میں کمی بیشی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَالْمَالَ أَسْلَاسَا اور مال کے تین حصے ہونے کی شرط لگائی دونوں نے جا آزا تو یہ جائز ہے اور یاد رکھو یہ استحسانا جائز ہے قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے یہ جائز نہیں ہونا چاہیے بھئی یہ جائز نہیں ہونا چاہیے یاد رکھو ہمارا ذابطہ بھئی اقیمتی ذابطہ یاد رکھو ہمارا ذابطہ ہے کہ اصل کے اندر برابری ہو اور نفع میں کمی بیشی ہو یہ شرکت مال اور شرکت اعمال میں جائز ہے اصل کے اندر برابری ہو اور نفع میں کمی بیشی ہو یہ ہمارے نزدیک جائز ہے کس میں؟ شرکت مال میں بھی اور شرکت اعمال کے اندر بھی شرکت مال کا بیان پیچھے گزر گیا شرکت مفاوزہ اور شرکت عینان وہاں دونوں اپنا اپنا مال ملا کر پھر عقد شرکت کرتے ہیں تو وہ تھی شرکت مال اور یہ شرکت السنائع جو ہے یہ ہے شرکت اعمال تو شرکت مال کے اندر اصل کیا تھا مال اصل کیا تھا مال اور شرکت اعمال میں اصل کیا ہے عمل تو ہمارے نزدیک اصل کے اندر برابری ہو چاہے مال ہو چاہے عمل ہو اور نفع میں کمی بیشی ہو یہ جائز ہے توجہ ہے البتہ شرکت وجوہ میں یہ جائز نہیں ہے شرکت وجوہ کا بیان آگے آنے والا ہے شرکت وجوہ اسے کہتے ہیں یاد رکھو کہ دو آدمی ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے مثلا زید بھی بڑا اچھا تاجر تھا عمر بھی بڑا اچھا تاجر تھا لیکن ایسا نقصان ہوا کہ دونوں کا سارا مال ڈوب گیا بالکل کنگال ہو گیا مال ختم ہو گیا اب زید اور عمر دونوں آپس میں عقد کر لیتے ہیں کہ بھئی مال نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس ہے لیکن ہماری تاجروں سے واقفیت ہیں تعلقات ہیں تاجر ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں لہذا ہم دونوں ادھار مال لیا کریں گے اور پھر ادھار مال کو آگے بیچ دیا کریں گے اور جو پیسے آئیں گے تو وہ جو مال ہم نے ادھار لیا تھا اس کے سمن ادا کر دیں گے اور جو نفع زائد بچے گا وہ ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے اس کو کہتے ہیں شرکت وجوہ بھئی کیا کہتے ہیں شرکت وجوہ وجوہ جمع ہے وجہن کی بھئی وجہن چہرے کو کہتے ہیں تو یہاں بھی دونوں اپنی شناسائی اور پہچان اور تعلقات کے ذریعے کیا کرتے ہیں شرکت یا یہ وجوہ وجاہت سے ہے اور وجاہت عزت کو کہتے ہیں تو یہاں پر بھی دونوں ادھار مال لے رہے ہیں اور ادھار مال اسی کو ملتا ہے جس کی تاجروں کے ہاں عزت ہوگی جس کی عزت نہیں اسے ادھار مال بھی نہیں ملے گا تو اس کو کیا کہتے ہیں شرکت وجوہ کہتے ہیں بھئی تو جس کی عزت ہوگی اسی کو مال ملے گا جس کی تاجروں کا ہاں عزت نہیں وہ اس کو ادھار بھی مال نہیں دیں گے تو یاد رکھو یہ جو شرکت وجوہ ہے اس کے اندر دونوں آپس میں تیہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ادھار مال لیں گے اور اس مال کے اندر ہم دونوں کا حصہ نصف نصف ہوگا یا ایک مثلا کہتا ہے میرا حصہ دو سلوس ہوگا اور تمہارا حصہ ایک سلوس ہوگا تو اس میں یہ جو شرکت وجوہ ہے اس کے اندر بھی دونوں کے پاس مال نہیں ہوتا اور ادھار مال یہ خریدتے ہیں اور اس کے اندر یاد رکھو جتنا جتنا زمان دونوں پر آئے گا اس مال کا اتنا ہی نفع بھی ملے گا دونوں کو یہاں کمی بیشی کی گنجائش نہیں یہاں کمی بیشی کی گنجائش نہیں اگر مال لیتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں زمان دونوں پر آدھار آئے گا تو نفع بھی دونوں میں آدھار دقسیم ہوگا اور اگر مال لیتے ہیں اس شرط پر کہ زمان کے تین حصے ہوں گے دو حصے زید پر آئے گا اور ایک حصہ عمر پر آئے گا تو نفع کے اندر بھی اسی طرح تین حصے کریں گے دو حصے زید کو ملیں گے اور ایک حصہ عمر کو ملے گا معلوم ہے شرکت وجوہ کے اندر جتنا زمان ہے اتنا ہی نفع میں بھی حصہ ہوگا اگر نفع کے اندر کمی بیشی کریں گے تو پھر تو ربح و مالا میزمن کی خرابی لازم آئے گی زمان مثلا دونوں پر زمان نصف نصف آ رہا ہے اور زید کہتا ہے نفع میں ستر فیصد لوں گا تو زید کو یہ جو بیس فیصد زائد نفع مل رہا ہے یہ تو ربح و مالا میزمن ہے ایسی چیز کا نفع ہے جس کا زمان زید پر نہیں آ رہا اور یہ جائز نہیں توجہ ہے آپ نے پڑا ربح و مالا میزمن صرف مزاربت میں جائز ہے اور وہ بھی خلاف القیاس کیونکہ وہ احادیث سے ثابت ہے باقی کسی جگہ بھی ربح و مالا میزمن جائز نہیں ہے تو شرکت وجوہ کا بیان آگے آئے گا اور وہاں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ شرکت وجوہ کے اندر جتنا زمان آئے گا دونوں پر اسی کے بقدر نفع کی بھی مستحق ہوں گے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بات اس وقت چل رہی تھی شرکتِ اعمال کی بھئی اور شرکتِ اعمال کے اندر ہمارے نزدیک نفع کے اندر کمی بیشی جائز ہے کیونکہ ہمارا ذابطہ کیا ہے کہ اصل کے اندر برابری ہو یعنی مال یا عمل میں برابری ہو اور نفع کے اندر کمی بیشی ہو یہ جائز ہے حاصلِ کلام یہ کہ ہمارے نزدیک شرکت میں اصل کے اندر برابری اور نفع کے اندر کمی بیشی جائز ہے شرکت مال میں بھی اور شرکت اعمال میں بھی لیکن شرکت وجوہ میں یہ جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک عقد شرکت کے اندر اصل میں برابری ہو اور نفع میں کمی بیشی ہو تو یہ شرکت مال میں بھی جائز اور شرکت اعمال میں بھی جائز ہے اصل میں برابری ہو اور نفع میں کمی بیشی ہو لیکن شرکت وجوہ میں یہ جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ شَرَتَ الْعَمَلَ نِسْفَئِنِ اور اگر دونوں شریکوں نے عمل کے آدھا آدھا کرنے کی شرط لگائی وَالْمَالَ أَسْلَاسَ اور مال کے تین حصے ہونے کی شرط لگائی جہاں آزا تو یہ جائز ہے وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ اور قیاس کے اندر یہ جائز نہیں ہے میں نے بتلایا یہ استحسانا جائز ہے قیاس کے مطابق تو یہ جائز نہیں تو کہتے ہیں یہ استحسانا جائز ہے وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ اور قیاس میں یہ جائز نہیں ہے لِأَنَّ الزَّمَانَ بِقَدْرِ الْعَمَلِ اس لئے کیونکہ زمان جو ہے وہ عمل کے بقدر ہے دونوں نے آدھا آدھا کام کرنا ہے تو معلوم ہوا عمل کا زمان دونوں پر آ رہا ہے آدھا آدھا ہر ایک آدھے عمل کا زامن ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الزَّمَانَ بِقَدْرِ الْعَمَلِ اس لئے کیونکہ زمان جو ہے وہ عمل کے بقدر ہے فَزْزِعَادَتُ عَلَيْهِ رِبْحُ مَا لَمْ يُزْمَن تو اس پر زیادتی کرنا یہ رِبْحُ مَا لَمْ يُزْمَن ہے اور وہ تو جائز نہیں فَلَمْ يَجُزِ الْعَاقْدُ تو یہ عقد جائز نہیں ہے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے یہ عقد جائز نہیں ہونا چاہیے کہ عمل آدھا آدھا کریں گے اور نفع میں کمی بیشی ہوگی تو کہتے ہیں فَلَمْ يَجُزِ الْعَاقْدُ تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ عقد جائز نہیں ہوگا لِتَعْدِيَتِهِ إِلَيْهِ اس لئے کیونکہ یہ عقد جو ہے اس رِبْحُ مَا لَمْ يُزْمَن تک پہنچا دے گا اور یہ تو جائز نہیں ہے بھئی وَسَّارَكَ شِرْكَ الْوُجُوهِ اور یہ شرکت سنائع جو ہے یہ بھی شرکت وجوہ کی طرح ہو گیا اور شرکت وجوہ کے اندر تو رِبْحُ مَا لَمْ يُزْمَن جائز نہیں تو لہذا شرکت اعمال کے اندر بھی رِبْحُ مَا لَمْ يُزْمَن جائز نہیں ہوگا قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے لیکن استحسانا ہم نے کہا جائز ہے اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں لَاكِنَّا نَقُولُ لیکن ہم کہتے ہیں مَا يَأْخُذُهُ لَا يَأْخُذُهُ رِبْحَن ہم کہتے ہیں یہ جو نفع حاصل ہو رہا ہے اور جس کو دونوں آپس میں تقسیم کر رہے ہیں یہ نفع ہے ہی نہیں ویسے اس کو نفع کہتے ہیں لیکن یہ نفع نہیں بھئی کیوں نہیں نفع کہتے ہیں یہ نفع نہیں یہ اجرت ہے یہ نفع نہیں یہ اجرت ہے نفع تو اس کو کہتے ہیں کہ جب نفع بھی اسی چیز کی جنس میں سے ہو جو اصل تھا جو سرمایہ تھا جب دونوں کی طرف سے مال تھا تو اسی مال کے اندر نفع آیا تو دیکھو اصل سرمایہ بھی مال تھا اور نفع بھی مال ہے تو دونوں کی جنس ایک ہے تو اس کو یہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو نفع کہتے ہیں جب سرمایہ کی اور نفع کی جنس ایک ہو تو اس کو ربخن یعنی نفع کہتے ہیں اور اگر دونوں کی جنس ایک نہ ہو تو اس کو ربخن نہیں کہتے یہاں پر دونوں کی طرف سے جو اصل ہے وہ تو عمل ہے مال تو ہے ہی نہیں دونوں عمل کریں گے اور نفع جو ہے وہ مال ہے وہ جو اجرت ملے وہ کیا ہے مال ہے تو اصل جو ہے وہ عمل اور جو نفع مل رہا ہے وہ ہے مال تو دونوں کی تو ایک جنس نہیں جب ایک جنس نہیں تو یہ نفع ہے ہی نہیں جب نفع نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ جو مال مل رہا ہے یہ ان کے عمل کی اجرت ہے اور عمل کی اجرت تو مختلف ہوتی ہے وہ تو جو دو آدمی آپس میں تیہ کر لیں آپ ایک مزدور کو لے کر آتے ہیں آپ اس کو بتاتے ہیں یہ سارا کام آپ کو کرنا پڑے گا وہ کہتا ہے میں اس کے پندرہ سو روپے لوں گا دیکھو معلوم ہوا اس نے اپنے عمل کی کیا قیمت لگائی پندرہ سو اگر آپ بھی راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ وہ کام کر لے گا آپ پیسے دے دیں گے لیکن اگر آپ راضی نہیں ہوتے آپ جا کر ایک اور مزدور کو لے آتے ہیں اس نے سارا کام دیکھا اس نے کہا میں ایک ہزار روپے میں یہ کام کر دوں گا معلوم ہوا اس نے اپنے عمل کی کیا قیمت لگائی ایک ہزار اور اگر آپ بھی اس پر راضی ہو جاتے ہیں تو وہ اسی ایک ہزار میں وہ کام کر دے گا معلوم ہوا یہاں پر جو دو آدمیوں نے آپس میں عاخت شرکت کیا ہے اس کے اندر اصل وہ عمل ہے اور عمل کی قیمت تو قیمت لگانے سے تیہ ہوتی ہے ایک ہی شخص کا عمل ہے ہو سکتا ہے آپ اس کی قیمت ایک ہزار روپیا لگائیں دوسرے آدمی کے پاس جائے ہو سکتا ہے اسی کام کے وہ پندرہ سو روپے دے دے معلوم ہوا اس نے اس کی قیمت کتنی لگا دی پندرہ سو روپے لگا دی معلوم ہوا یہ جو دونوں کو اجرت ملے گی یہ عمل کی قیمت ہے اور عمل کی قیمت تو مختلف ہو سکتی ہے لہذا دونوں عمل آدھا آدھا کریں اور اجرت میں کمی بیشی کریں یہ معلوم ہوا ایک کے عمل کی زیادہ قیمت مقرر کر دیں اور ایک کے عمل کی کم قیمت مقرر کر دیں یہ تو جائز ہے بھئی تو ہمارے نزدیک دونوں اگر یہ شرط لگا لیں کہ عمل آدھا آدھا ہوگا اور نفع میں کمی بیشی ہوگی تو یہ جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں لیکن نا نقول لیکن ہم کہتے ہیں ما یأخدوہو لا یأخدوہو ربحن کہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو مال لیتا ہے وہ بطور نفع کے نہیں لیتا لئن نربح عند اتخاد الجنسی اس لئے کیونکہ نفع جو ہے وہ تو اتخاد جنس کے وقت ہوتا ہے یعنی جب اصل اور نفع دونوں کی جنس ایک ہو اصل بھی کیا ہو مال اور نفع بھی کیا ہو مال تو پھر اس کو نفع کہتے ہیں اور اگر اصل عمل ہے اور نفع مال ہے تو اس کو یہ حقیقت میں نفع ہے ہی نہیں یہ اجرت ہے یہ اجرت ہے عمل کی بھئی تو کہتے ہیں لئن نربح عند اتخاد الجنسی اس لئے کیونکہ نفع جو ہے وہ جنس کے متحد ہوتے وقت ہوتا ہے وقد اختلفا اور تحقیق یہاں تو جنس مختلف ہے لئن نرأس المال عمل اس لئے کیونکہ رأس المال جو ہے سرمایہ جو ہے وہ تو دونوں کا عمل ہے وَالْرِبْحَ مَالٌ اور نفع جو ہے وہ مال ہے فَقَانَ بَدَلَ الْعَمَلِ تو یہ مال جو ہے یہ عمل کا بدل ہے وَالْعَمَلُ يَتَقَوَّمُ بِالْتَقْوِيمِ اور عمل جو ہے وہ تو قیمت والا ہوتا ہے قیمت لگانے سے فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا قُوِمَ بِهِ تو یہ مقرر ہوگا اسی کے بقدر جس کے ساتھ اس کی قیمت لگائی جائے عمل کی قیمت تو وہی ہوگی جو دونوں آپس میں تیہ کر لیں دونوں کام آدھا دھا کریں گے لیکن نفع میں کمی بیشی کر رہے ہیں معلوم ہوا ایک کے عمل کی زیادہ قیمت لگا رہے ہیں اور دوسرے کے عمل کی کم قیمت لگا رہے ہیں اور یہ تو جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں وَالْعَمَلُ يَتَقَوَّمُ بِالْتَقْوِيمِ اور عمل جو ہے وہ قیمت والا بنتا ہے قیمت لگانے کی وجہ سے فَيَتَقَدْدَرُ بِقَدْرِ مَا قُوِيمَ بِهِ تو یہ مقرر ہوگا اسی کے بقدر جس کے ساتھ اس کی قیمت لگائی جائے گی فَلَا يَحْرُمُ لہذا یہ حرام نہیں ہوگا فَلَا يَحْرُمُ یہ حرام نہیں ہوگا اس کو وہ مطن سے جوڑیں پھر بات سمجھ میں آئے گی مطن میں کیا آیا تھا اگر دونوں عمل کے آدھا آدھا کرنے کی شرط لگائیں اور نفع کی کمی بیشی کی شرط لگائیں تو یہ جائز ہے یہ جائز ہے اور ہم نے یہ ساری دلیل ذکر کر دی معلوم ہوا یہ حرام نہیں ہوگا یہ حرام نے قیاس کو یہ تقاضہ کر رہا تھا یہ حرام ہونا چاہیے جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں رفع مالمیزمن کی خرابی لازم آتی ہے لیکن بطلہ یہاں تو نفع ہے ہی نہیں یہ تو عمل کی اجرت ہے بھئی فَلَا يَحْرُمُ لہذا یہ نفع کی کمی بیشی حرام نہیں ہوگی تو کہتے ہیں فَلَا يَحْرُمُ تو یہ نفع کی کمی بیشی حرام نہیں ہوگی بخلاف شرکت الوجوہی ہاں بتلایا تھا کہ شرکت وجوہ کے اندر شرکت وجوہ میں دونوں ادھار مال لیتے ہیں اور جتنا مال کا زمان آئے گا یعنی جتنے سمن جس کے ذمہ آئیں گے اسی کے بقدر نفع بھی تقسیم کریں گے وہاں پر نفع کی کمی بیشی جائز نہیں وہاں نفع بقدر زمان ہی ہوگا تو اس میں نفع کی کمی بیشی جائز نہیں اور بتلایا تھا کہ یہ شرکت سنائع جو ہے یہ بھی شرکت وجوہ جیسی ہو گئی اور شرکت وجوہ کے اندر تو اتنا ہی نفع ملے گا جتنا زمان آئے گا لہذا شرکت اعمال کے اندر بھی جتنا عمل دونوں پر آئے گا اسی کے بقدر نفع بھی ہونا چاہیے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ شرکت اعمال میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پر یہ نفع ہے ہی نہیں یہاں تو نفع ہے ہی نہیں یہ تو اس کے عمل کی عجرت ہے جبکہ شرکت وجوہ کے اندر بے شک مال ادھار لے کر آتے ہیں لیکن ہوتا تو مال ہے اور پھر اسی مال سے نفع کماتے ہیں تو وہاں پر وہ اصل سرمایہ بھی مال ہوتا ہے اور نفع بھی مال ہوتا ہے وہاں ایک ہی جنس ہوتی ہے تو لہذا وہاں پر تو اگر نفع کے اندر کمی بیشی کریں گے تو ربح و مال امیزمن کی خرابی لازم آئے گی لیکن شرکت عامال کے اندر تو ربح و مال امیزمن کی خرابی نہیں لازم آتی کیونکہ شرکت عامال میں تو نفع ہے ہی نہیں ہم نے اس کا نام ربح یعنی نفع رکھا ہوا ہے اصل میں تو وہ عمل کی عجرت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے لہذا یہ کہنا کہ یہ شرکت سنائع جو ہے یہ شرکت وجوہ جیسی ہو گئی اور شرکت وجوہ میں تو نفع کے اندر کمی بیشی جائز نہیں تو شرکت عامال میں بھی کمی بیشی جائز نہیں ہونی چاہیے یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف شرکت وجوہ لئان جنس المال متفقن اس لئے کیونکہ وہاں پر جنس مال متفق ہے وہ جو ادھار لائے ہیں وہ بھی مال اور جو نفع ہے وہ بھی مال تو کہتے ہیں لئان جنس المال متفقن اس لئے کیونکہ وہاں پر جنس مال متفق ہے وَالْرِبْحُ يَتَحَقَّقُ فِي الْجِنسِ الْمُتَفِقِ اور ایک ہی جنس کے اندر تو نفع پایا جاتا ہے جو لے کر آئے تھے وہ ہزار روپے کا مال تھا اور بیچا تو وصول کتنے ہوئے گیارہ سو روپے تو دیکھو مال کتنے کا تھا ہزار درہم کا اور بیچا تو کتنے میں گیارہ سو تو نفع جو ہے وہ بھی مال ہے اور جو سرمایہ تھا وہ بھی مال تھا بھئی تو کہتے ہیں وَرِّبْحُ يَتَحَقَّقُ فِي الْجِنسِ الْمُتَّفِقِ اور نفع جو ہے وہ تو جنس متفق کے اندر پایا جاتا ہے یعنی ایک ہی جنس کے اندر پایا جاتا ہے وَرِّبْحُ مَعْلَمْ يُزْمَنْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الْمُزَارَبَتِ اور رِبْحُ مَعْلَمْ يُزْمَنْ وہ تو جائز نہیں ہے سوائے مزاربت کے صرف مزاربت میں رِبْحُ مَعْلَمْ يُزْمَنْ جائز ہے اور وہ بھی خلاف القیاس حدیث سے ثابت ہے کیونکہ مزاربت کے اندر نقصان ہوا تو سارا رب المال کا ہوگا اور نفع میں دونوں شریک ہیں معلوم ہوا مزارب کو جو نفع مل رہا ہے اس کے اوپر تو زمان نہیں آ رہا تو رِبْحُ مَعْلَمْ يُزْمَنْ کی خرابی لازم آتی ہے مزاربت میں لیکن وہ خلاف القیاس حدیث سے ثابت ہے تو کہتے ہیں وہ رِبْحُ مَعْلَمْ يُزْمَنْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الْمُزَارَبَتِ اور رِبْحُ مَعْلَمْ يُزْمَنْ جائز نہیں ہے مگر مزاربت میں آگے دیکھئے قَالَ وَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا یہاں سے صاحبِ ہدایہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دونوں شریک جو ہیں دونوں کاریگروں نے آپس میں عفت شرکت کر لیا مثلا یہ عقد کیا کہ آدھا آدھا عمل کریں گے تو دونوں میں سے جو بھی عمل کو قبول کرے گا دوسرے کو نصفِ عمل کرنا پڑے گا اس پر اس کام کے کرنے کا زمان ہے یعنی نصفِ عمل کرنا پڑے گا اور اسی طرح جیسے عمل دونوں کو کرنا پڑے گا اسی طرح عجرت بھی دونوں طلب کر سکتے ہیں کام زید نے لیا ہے اور عجرت کا مطالبہ جا کر عمر کرتا ہے تو عمر بھی کر سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِّنَ الْعَمَلِ اور وہ عمل جو دونوں میں سے ہر ایک قبول کر لیتا ہے يَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُ شَرِيقَهُ تو یہ عمل اس پر بھی لازم ہے اور اس کے شریک پر بھی لازم ہے حَتَا أَنَّكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا یہاں تک ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے يُطَالَبُ بِالْعَمَلِ اس سے عمل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے وَيُطَالِبُ بِالْعَجْرِ اور وہ عجرت کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے ہر ایک سے عمل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے مثلا صورت یہ ہے زید اور عمر دونوں نے عقد شرکت کیا ہے دونوں درزی ہیں تو لہٰذا اگر زید کسی سے کام لیتا ہے کوئی کپڑے وغیرہ سینے کا تو اس کام کا مطالبہ صرف زید سے نہیں ہو سکتا بلکہ عمر سے بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح کام تو زید نے لیا تھا اور اس نے کام کیا ہے لیکن عجرت کا مطالبہ عمر بھی کر سکتا ہے تو دونوں مطالب بھی ہوئے کہ ان سے مطالبہ کیا جائے گا عمل کا اور دونوں مطالب بھی ہوئے کہ وہ عجرت کا مطالبہ کر سکتے ہیں تو یہ معنی ہے یہاں تک ان دونوں شریکوں میں سے ہر ایک جو ہے اس سے عمل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ عجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے وَيَبْرَعُدْ دَافِعُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ دافع کا معنی ہے دینے والا حوالے کرنے والا یعنی عجرت حوالے کرنے والا عجرت دینے والا چاہے زید کو عجرت دے دے چاہے عمر کو دے 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 دونوں صورتوں میں عجرت ادا ہو گئے دونوں صورتوں میں عجرت ادا ہو گئے یہ معنی ہے وَيَبْرَعُدْ دَافِعُ اور عجرت دینے والا بری ہو جائے گا دونوں میں سے ہر ایک کے حوالے کرنے سے اور یہ مفاوزہ کے اندر تو ظاہر ہے بھئی ادھر دیکھئے یاد رکھو جہاں کتاب الشرکت ہم نے شروع کی تھی تو وہاں ابتداء کے اندر ہی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ شرکت جو ہے چار قسم پر ہے صاحبِ ہدایہ نے قدوری کا مطن ذکر فرمایا تھا اور صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ شرکت چار قسم پر ہے ایک شرکتِ مفاوزہ ہے ایک شرکتِ عینان ہے ایک شرکتُ السنائع ہے اور ایک شرکتِ وجوہ ہے آپ نے پڑا کہ جو شرکتِ عینان اور شرکتِ مفاوزہ ہے یہ شرکت مال کے اندر ہوتی ہے البتہ فرق یہ ہے کہ شرکتِ مفاوزہ میں برابری ہوتی ہے ہر چیز کے اندر جبکہ شرکتِ عینان میں ہر چیز میں برابری نہیں ہوتی اور شرکتِ عینان میں دونوں شریک ایک دوسرے کے صرف وکیل ہوتے ہیں لیکن شرکتِ مفاوزہ کے اندر ہر اعتبار سے برابری ہوتی ہے تو لہذا وہاں پر دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں اور کفیل بھی ہوتے ہیں ایک پر جو دین لازم ہوگا تجارت کی وجہ سے دوسرے سے بھی اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے دوسرے سے بھی اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے اور پھر تیسری قسم شرکت کی جو ہے وہ شرکتِ شرکتِ سنائع ہے جس میں دو کاریگر یا دو پیشے والے آپس میں کسی کام کے اندر عمل کے اندر شرکت کر لیتے ہیں اور چوتھی قسم جو ہے وہ شرکتِ وجوہ ہے بھئی شرکتِ وجوہ ہے بھئی تو صاحبِ قدوری نے یہ تقسیم فرمائی کہ شرکت چار قسم پر ہے ایک شرکتِ مفاوضہ ہے ایک شرکتِ عینان ہے ایک شرکتِ سنائع ہے اور ایک شرکتِ وجوہ ہے بھئی تو بظاہر اس سے شبہ لگتا ہے کہ شاید شرکتِ سنائع الگ چیز ہے الگ قسم ہے اس کے اندر مفاوضہ اور عینان نہیں ہو سکتا اسی طرح اس تقسیم سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید شرکتِ وجوہ بھی وہ مفاوضہ اور عینان سے الگ چیز ہے اس کے اندر مفاوضہ اور عینان نہیں ہو سکتا حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ شرکتِ سنائع جو ہے وہ مفاوضہ کے طریقے پر بھی ہو سکتی ہے اور عینان کے طریقے پر بھی ہو سکتی ہے اسی طرح شرکتِ وجوہ جو ہے وہ بھی مفاوضہ کے طریقے پر بھی ہو سکتی ہے اور عینان کے طریقے پر بھی ہو سکتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بعض علماء نے اور تقسیم کی جو زیادہ بہتر ہے وہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی جو آپس میں عقد شرکت کرتے ہیں یا تو یہ شرکت جو ہے مال کے اندر ہوگی یا یہ شرکت اعمال کے اندر ہوگی یا یہ شرکت وجوہ کے اندر ہوگی یا تو شرکت مال میں ہوگی یا شرکت اعمال کے اندر ہوگی یا شرکت وجوہ کے اندر ہوگی اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک یا تو مفاوضہ کے طریقے پر ہوگی یا عینان کے طریقے پر ہوگی مفاوضہ کے اندر میں نے بتلایا ہر چیز کے اندر برابری ہوتی ہے نفع کے اندر بھی نقصان کے اندر بھی مال کے اندر بھی تصرفات کے اندر بھی اور دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں اور کفیل بھی ہوتے ہیں جبکہ شرکت عینان کے اندر مال کے اندر برابری شرط نہیں نفع نقصان کے اندر برابری شرط نہیں ہے اور اس میں صرف دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل تو ہوتے ہیں البتہ کفیل اور زامین نہیں ہوتے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ شرکت جو ہے وہ تین قسم پر ہے یا تو وہ شرکت مال میں ہوگی یا وہ شرکت اعمال میں ہوگی یا وہ شرکت وجوہ میں ہوگی اور پھر ان میں سے ہر ایک یا تو وہ مفاوضہ ہوگی کہ ہر چیز میں برابری ہوگی یا وہ عینان ہوگی کہ ہر چیز میں برابری نہیں ہوگی معلوم ہو شرکت مال جو ہے وہ شرکت مفاوضہ بھی ہو سکتی ہے اگر ہر چیز میں برابری ہو اور وہ شرکتِ عینان بھی ہو سکتی ہے اگر ہر چیز میں برابری نہ ہو اسی طرح شرکتِ اعمال جو ہے اس میں بھی اگر ہر چیز کے اندر برابری ہے عمل کے اندر بھی نفع کے اندر بھی نقصان کے اندر بھی یہ شرکتِ مفاوضہ ہوگی اور اگر ہر چیز میں برابری نہیں ہے تو پھر یہ شرکتِ عینان ہے اسی طرح شرکتِ وجوہ کے اندر بھی اگر ہر چیز میں برابری ہے تو یہ شرکتِ مفاوضہ ہے ورنہ یہ شرکتِ عینان ہے تو حاصل یہ کہ شرکت کی چھے قسمیں ہو گئیں بھئی شرکتِ مال شرکتِ عمال اور شرکتِ وجو پھر ان میں سے ہر ایک یا وہ مفاوضہ ہوگی یا عینان ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بات چل رہی ہے شرکت السنائع کی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ شرکت السنائع کے اندر دونوں شریکوں میں سے جو شریک بھی عمل کو قبول کرے گا صرف اسی سے عمل کا مطالبہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے شریک سے بھی عمل کا مطالبہ ہو سکتا ہے معلومہ شریک بھی اس کا کفیل ہے شریک اس کا کفیل ہے اور زامین ہے جب بھی تو کام ایک نے لیا ہے اور مطالبہ دوسرے سے بھی ہو سکتا ہے اور نیز اجرت کا مطالبہ بھی دونوں کر سکتے ہیں کام تو زید نے لیا تھا کسی سے لیکن عمر بھی جا کر اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے تو شرکت السنائع کے اندر دونوں کاریگروں سے عمل کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کاریگر اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں تو اب صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس سے تو پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کفیل ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے کفیل ہیں اور زامن ہیں اور یہاں یہ شرکت السنائع چل رہی ہے اور شرکت السنائع جو ہے اس کے اندر جب دونوں نے آپس میں آخد شرکت کیا تھا تو یا تو ہر چیز میں برابری ذکر کی تھی تو پھر تو یہ شرکت السنائع مفاوضہ ہو گئی اور اگر ہر چیز میں برابری ذکر نہیں کی تھی تو پھر یہ شرکت السنائع جو ہے یہ عینان ہو گئی بھئی تو اگر یہ دونوں کاریگروں نے شرکت مفاوضہ کی ہے پھر تو دونوں سے عمل کا مطالبہ ہونا اور دونوں کا اجرت کا مطالبہ کرنا پھر تو یہ بات ظاہر ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جب شرکت مفاوضہ ہے تو ہر چیز میں برابری ہے لہذا ہر ایک سے عمل کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے اور ہر ایک عجرت کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر یہ دونوں کارگروں نے آپس میں شرکت عینان کی ہو تو شرکت عینان میں تو دونوں ایک دوسرے کے صرف وکیل ہوتے ہیں کفیل نہیں ہوتے تو پھر کیسے دونوں سے عمل کا مطالبہ ہو سکتا ہے اور پھر کیسے دونوں عجرت کا مطالبہ کر سکتے ہیں جب یہ شرکت سنائع جو ہے وہ عینان ہو تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ شرکتِ مفاوضہ میں تو دونوں کا ایک دوسرے کا کفیل ہونا ظاہر ہے لیکن شرکتِ عینان کے اندر بھی یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے کفیل ہوں گے اور یہ حکم استحساناً ہے یہ حکم استحساناً ہے کہ عمل کے مطالبے میں اور عجرت کے مطالبے میں دونوں ایک دوسرے کے کفیل ہیں یہ حکم استحساناً ہے ویسے تو عینان کے اندر دونوں شریک ایک دوسرے کے کفیل نہیں ہوتے لیکن یہاں شرکتِ سنائع کے اندر اگرچہ شرکتِ عینان ہی کیوں نہ کی ہو دونوں نے آپس میں پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے کفیل ہیں عمل اور عجرت کے مطالبے میں بات سمجھ میں آگئی جی دیکھئے بھائی کہتے ہیں وَحَادَ ظَاهِرٌ فِي الْمُفَاوَضَةِ اور یہ بات مفاوضہ کے اندر تو ظاہر ہے یہ بات مفاوضہ کے اندر تو ظاہر ہے یعنی یہ جو کاریگروں نے آپس میں شرکت کی ہے اگر شرکتِ مفاوضہ کی ہے پھر تو یہ بات ظاہر ہے کہ دونوں سے عمل کا بھی مطالبہ ہو سکتا ہے اور دونوں عجرت کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں تو یہ شرکتِ سنائع اگر شرکتِ مفاوضہ ہے پھر تو دونوں کا ایک دوسرے کا کفیل ہونا ظاہر ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ ظَاهِرٌ فِي الْمُفَاوَضَةِ اور یہ عمل کا دونوں پر لازم ہونا یہ مفاوضہ کے اندر تو ظاہر ہے وَفِي غَيْرِهَا سْتِحْسَانٌ اور اس کے علاوہ کے اندر یہ استحسان ہے یعنی عینان کے اندر یہ استحسان ہے وَالْقِيَاسُ خِلافُ ذَلِكَ اور قیاس اس کے برخلاف ہے قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ اگر دونوں کاریگروں نے آپس میں شرکتِ عینان کی ہے تو جس نے کام لیا ہے اسی سے مطالبہ ہونا چاہیے دوسرے سے مطالبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن استحساناً دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالْقِيَاسُ خِلافُ ذَلِكَ اور قیاس اس کے برخلاف ہے لِأَنَّ شِرْكَتَ وَقَعَتْ مُطْلَقَةً اس لئے کیونکہ شرکت مطلق ہو کر واقع ہوئی ہے بھئی دیکھئے نا دو کاریگروں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا تو یا تو وہ لفظیں مفاوضہ ذکر کریں گے یا ہر چیز میں برابری ذکر کر دیں گے تو وہ بھی مفاوضہ ہی ہے توجہ ہے یا دوسری صورت یہ ہے دونوں آپس میں مطلقاً شرکت کر لیتے ہیں عینان کو ذکر نہیں کرتے لیکن ہر چیز میں برابری نہیں جب ہر چیز میں برابری نہیں تو معلوم ہے یہ کونسی شرکت ہے عینان ہے چاہے انہوں نے عینان کو ذکر نہیں کیا لیکن جب ہر چیز میں برابری نہیں ہے تو یہ مطلق شرکت بھی کونسی ہوگی شرکت عینان ہوگی تو جب دونوں نے آپس میں مطلق شرکت کی ہے تو پھر تو ایک دوسرے کے کفیل نہیں ہیں جب کفیل نہیں ہیں تو ایک نے جو عمل قبول کیا ہے دوسرے پر وہ لازم نہیں ہونا چاہیے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے لیکن استحسانا ایک نے جو عمل قبول کیا ہے دوسرے پر بھی لازم ہوگا تو یہ معنی ہے وَالْقِيَاسُ خِلَافُ ذَلِكَ اور قیاس اس کے برخلاف ہے لِأَنَّ شِرْكَةَ وَقَعَتْ مُطْلَقَةً اس لئے کیونکہ شرکت جو ہے مطلق ہو کر واقع ہوئی ہے وَالْقِفَالَتُ مُقْتَظَىٰ الْمُفَاوَضَةِ اور کفیل ہونا یہ تو مفاوضہ کا مقتضہ ہے کفیل ہونا اس کا تقاضہ تو شرکتیں مفاوضہ کرتی ہے شرکت عِنان تو اس کا تقاضہ نہیں کرتی لہٰذا قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے ان دونوں کا یہ دوسرے کا کفیل نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں والکفالت مقتضل مفاوزتی اور کفالت جو ہے وہ تو مفاوزہ کا مقتضا ہے وجہ الاستحسانی اب استحسان کی ورہ ذکر کر رہے ہیں کہ بے شک دونوں کاریگروں نے آپس میں مطلق شرکت کی ہے یا عینان شرکت کی ہے پھر بھی استحساناً دونوں ایک گسرے کے کفیل ہوں گے تو اس کی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ الاستحسانی استحسان کی ورہ یہ ہے کہ انہا دہی شرکتا مقتضیتن لزمانی کہ یہ شرکت جو ہے زمان کا تقاضہ کرتی ہے یہ شرکت زمان کا تقاضہ کرتی ہے کہ ایک شخص پر عمل لازم ہو رہا ہے تو دوسرے پر بھی عمل لازم ہونا چاہیے اس پر بھی اس عمل کا زمان آنا چاہیے اسی لیے تو وہ دوسرا عجرت کا مستحق بنتا ہے توجہ ہے ادھر دیکھئے بھئی زید اور عمر دو کاریگر ہیں دونوں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا کہ ہم دونوں لوگوں سے عمل قبول کیا کریں گے اور دونوں مل کر آدھا آدھا کام کیا کریں گے تو لہٰذا جیسے اس عمل کا مطالبہ زید سے ہو سکتا ہے اسی طرح اس عمل کا مطالبہ عمر سے بھی ہو سکتا ہے اور نیز یہ شرکت زمان کا تقاضہ کرتی ہے تو یہ شرکت زمان کا تقاضہ کرتی ہے کہ جس عمل کا تقاضہ زید سے ہو سکتا ہے اس عمل کا تقاضہ عمر سے بھی ہونا چاہیے اسی لیے تو عمر اجرت کا مستحق بنے گا کہ اس پر عمل کا زمان آ رہا ہے اگر اس پر عمل کا زمان ہی نہیں پھر تو اسے نفع کا مستحق ہی نہیں ہونا چاہیے مثلا دیکھو مثلا زید نے کسی سے کام قبول کر لیا اور زید نے خود ہی وہ کام پورا کر کے اس کو واپس دے دیا اور اجرت وصول کر لی زید نے اجرت زید نے وصول کر لی تو یہ کام کس نے قبول کیا تھا زید نے اور پورا بھی کس نے کیا زید نے اور اجرت بھی کس نے لے لی زید نے تو اس اجرت کے اندر تو عمر کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کام بھی زید نے قبول کیا عمل کیا بھی زید نے تو لہذا یہ اجرت زید کی ہونی چاہیے لیکن بے شک اکیلا زید عمل کر دے پھر بھی عمر اجرت کا مستحق ہے کیوں مستحق ہے زمان کی وجہ سے کیونکہ عمر پر بھی اس عمل کا زمان آتا ہے وہ شخص جس نے اپنا کام زید کے حوالے کیا تھا وہ شخص عمر سے بھی جا کر مطالبہ کر سکتا ہے کہ مثلا میں نے کپڑے تمہیں سینے کے لیے دیئے تھے اب لاو اگسلے ہوئے کپڑے میرے حوالے کرو توجہ ہے تو یہاں پر اگرچہ ایک شریک ہی عمل کیوں نہ کرے دوسرا پھر بھی نفع کے اندر اور اجرت کے اندر مستحق بنتا ہے کیونکہ وہ عمل کا زامین ہے بھئی تو کہتے ہیں وجہ الاستحسانی استحسان کی وجہ یہ ہے کہ انہا دہی شرکت مقتضیتن لزمانی کہ یہ شرکت جو ہے زمان کا تقاضہ کرتی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو بھی عمل قبول کر لے یہ من العمل یہ بیان ہے دونوں میں سے جو بھی ایک چیز کو قبول کر لے من العمل یعنی کہ عمل کو تو یہ من العمل بیان ہے ما یتقبلہو کا تو لہذا اس ما کی جگہ اس عمل کو لے آئیں ترجمے میں پھر بہترین ترجمہ ہو جائے گا کہتے ہیں اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں انہا ما یتقبلہو کل واحد منہما من العمل کہ دونوں میں سے ہر ایک جس عمل کو بھی قبول کر لے مزمون علالآخری وہ عمل دوسرے پر بھی مزمون ہوتا ہے دوسرے پر بھی اس کا زمان آتا ہے یعنی اس سے بھی اس عمل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے وَلِهَادَ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ بِسَبَبِ نَفَادِ تَقَبُّلِهِ عَلَيْهِ وَلِهَادَ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ اور اسی لیے وہ عجرت کا مستحق بنتا ہے بِسَبَبِ نَفَادِ تَقَبُّلِهِ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھی کا قبول کرنا وہ اس پر بھی نافذ ہوتا ہے اس کا ساتھی بھی جو عمل قبول کرے گا وہ اس پر بھی نافذ ہے اس کا مطالبہ اس سے بھی ہو سکتا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلِهَادَ يَسْتَحِقُ الْأَجْرَ اور اسی وراء سے یہ عجرت کا بھی مستحق بنتا ہے بِسَبَبِ نَفَادِ تَقَبُّلِهِ عَلَيْهِ اس وراء سے کہ اس کے ساتھی کا قبول کرنا وہ اس پر بھی نافذ ہوتا ہے فَجَرَ مَجْرَ الْمُفَاوَزَتِ فِي زَمَانِ الْعَمَلِ وَقْتِزَائِ الْبَدَلِ تو یہ جو شرکت ہے یہ جو شرکت ہے چاہے مطلق ہو چاہے عینان ہو یہ مفاوزہ کے قائم مقام ہے یہ شرکت کس کا تقاضہ کرتی ہے زمان کا لہذا یہ مفاوزہ کے قائم مقام ہے جیسے مفاوزہ کے اندر دونے ایک دوسرے کے کفیل ہوتے ہیں یعنی زامن ہوتے ہیں اسی طرح جہاں مطلق شرکت بھی کریں گے تو وہ بھی شرکت عینان ہے تو یہاں مطلق شرکت یعینان جو ہے وہ بھی مفاوزہ کے قائم مقام ہے تو یہ معنی ہے فَجَرَ مَجْرَ الْمُفَاوَزَتِ تو یہ شرکت بھی مفاوزہ کے قائم مقام ہے فِي زَمَانِ الْعَمَلِ عمل کے زمان میں وَقْتِزَائِ الْبَدَلِ اور بدل کا تقاضہ کرنے میں یعنی اجرت کا تقاضہ کرنے میں تو لہذا عمل کے زمان کے اندر بھی یہ مفاوزہ کے قائم مقام ہے اور اجرت کا تقاضہ کرنے میں بھی یہ مفاوزہ کے قائم مقام ہے تو یاد رکھو یہ جو دو کاریگروں نے شرکت کی چاہے یہ شرکت عینان کے طریقے پر ہی کیوں نہ ہو دونوں سے عمل کا بھی مطالبہ ہو سکتا ہے اور دونوں اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں تو ان دو چیزوں کے اندر یہ شرکت عینان بھی شرکت مفاوزہ کی طرح ہے یہ شرکت عینان بھی ہے صرف ان دو چیزوں میں کہ عمل کا زمان دونوں پر آئے گا اور اجرت کا مطالبہ دونوں کر سکتے ہیں باقی چیزوں کے اندر یہ شرکت عینان شرکت مفاوضہ کی طرح نہیں ہے شرکت مفاوضہ کے اندر تو ہر چیز کے اندر برابری ضروری ہوتی ہے اور نیس شرکت مفاوضہ کے اندر تو ایک پر جو دین لازم ہوتا ہے دوسرے پر بھی وہ دین لازم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں تو یہ شرکت عینان یہ مفاوضہ کی طرح ہے عمل اور اجرت کے مطالبے میں اور چیزوں میں یہ مفاوضہ کے قائم مقام نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے فجرہ مجرہ المفاوضتی فی زمان العمل وقت زائل بدلی تو یہ شرکت جو ہے مفاوضہ کے قائم مقام ہے عمل کے زمان میں اور بدل کا تقاضہ کرنے میں اور باقی چیزوں میں یہ مفاوضہ کے قائم مقام نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے قالا واما شرکت الوجوہی فر رجلانی اشتری کانی بھئی اب شرکتے وجوہ کا ذکر آ گیا میں نے آپ کو بتلایا شرکت وجوہی سے کہتے ہیں دو آدمی آپس میں شرکت کر لیتے ہیں مال ان کے پاس نہیں ہے لیکن تاجروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے تاجروں کا ان پر اعتماد ہے تاجر ان کی عزت کرتے ہیں تو یہ تاجروں سے ادھار مال لیتے ہیں اور اس کو آگے بیشتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اس چیز کے سمن بھی ادا کرتے ہیں اور نفع بھی آپس میں تقسیم کرتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَأَمَّا شِرْكَتُ الْوُجُوْحِ تو شرکت وجوہ جو ہے فَرَّجُلَانِ يَشْتَرِقَانِ تو وہ یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں شرکت کر لیتے ہیں وَلَا مَالَ لَهُمَا اس حال میں کہ دونوں کا کوئی مال نہیں ہے عَلَا أَنْ يَشْتَرِيَا بِوُجُوْحِهِمَا اس شرط پر کے دونوں جو ہیں اپنے چہروں کے ذریعے خریدیں گے بِوجُوْحِهِمَا اپنے وجاہت کے ذریعے خریدیں گے اور وجاہت کا معنی ہے عزت دونوں اپنے عزت اور اعتماد کے ذریعے دوسروں سے مال خریدیں گے تو کہتے ہیں وَأَمَّا شِرْكَتُ الْوُجُوْحِ فَرَّجُلَانِ يَشْتَرِقَانِ تو شرکت وجوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں شرکت کر لیتے ہیں وَلَا مَالَ لَهُمَا اس حال میں کہ دونوں کا کوئی مال نہیں ہے اس شرکت پر کے دونوں جو ہیں وہ اپنی وجاہت کے ذریعے خریدیں گے وَيَبِعَا اور بیچیں گے فَتَسِحُ شِرْكَتُ عَلَى حَادَ تو اس شرکت پر شرکت صحیح ہے سمیت بھی ہی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں شرکت وجوہ کو شرکت وجوہ کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں سمیت بھی ہی اس شرکت کو شرکت وجوہ کے نام کے ساتھ موصوم کیا گیا لِعَنَّهُ لَا يَشْتَرِ بِن نَسِعَتِ اس لیے کیونکہ ادھار نہیں خرید سکتا اِلَّا مَنْ کَانَ لَهُ وَجَاهَتُنْ عِنْدَ النَّاسِ مگر وہی شخص جس کی عزت ہو لوگوں کے نزدیک وہی ادھار خرید سکتا ہے اور یہاں بھی ادھار مال خریدتے ہیں اس لیے اس کو شرکت وجوہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَسِحُ مُفَاوَزَةً اور یہ شرکت وجوہ جو ہے یہ صحیح ہے مفاوزتن مفاوزہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور عینان ہونے کے اعتبار سے بھی صحیح ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَسِحُ مُفَاوَزَةً اور یہ شرکت وجوہ باعتبار مفاوزہ کے بھی صحیح ہے لِعَنَّهُ يُمْكِنُ تَحْقِيقُ الْكَفَالَتِ وَالْكَفَالَتِ فِي الْعَبْدَالِ لِعَنَّهُ يُمْكِنُ اس لیے کیونکہ ممکن ہے تَحْقِيقُ الْكَفَالَتِ وَالْوَقَالَتِ کفالت اور وقالت کو ثابت کرنا فِي الْعَبْدَالِ بدلوں میں بدلوں میں کفالت اور وقالت کا ثابت کرنا یہاں بھی ممکن ہے یہاں بھی ممکن ہے دیکھو دو آدمی نے آپس میں شرکت کر لی ہے کہ ادھار مال لیں گے اور بیچیں گے اور نفع میں شریک ہوں گے تو یہاں پر بھی دکانداروں سے یہ مال لیں گے تو سمن ان دونوں کے ذمہ آگئے یہ سمن عیوز ہے وہ جو مبعہ ادھار لے رہے ہیں اس کا بھئی تو دونوں پر سمن آگئے اور پھر آگے یہ کسی کو بیچیں گے تو ان کے ذمہ ہوگا کہ اب یہ مبعہ اس مشتری کے سپرد کریں پہلے ان کے ذمہ کیا تھے سمن نہیں توجہ دو آدمیوں نے عقد شرکت کیا تاجروں سے ادھار مال لاتے ہیں تو تاجروں سے انہوں نے مال لے لیا اور ان کے ذمہ کیا آگئے سمن آگئے جو انہوں نے بعد میں ادا کرنے ہیں پھر اس ادھار مال کو یہ آگے لے گئے اور انہوں نے بیچا تو جب بیچیں گے تو مشتری سے سمن لیں گے اور ان کے ذمہ آگیا کہ اب یہ مبعہ مشتری کے سپرد کر دیں توجہ ہے تو تاجروں سے مال لیا تو وہاں ان کے ذمہ سمن آگئے اور آگے اس کو بیچا تو ان کے ذمہ مبعہ آگیا کہ مبعہ مشتری کے حوالے کریں اور سمن اور مبعہ یہ ایک دوسرے کے بدل ہوتے ہیں اور بدلوں کے اندر آپ جانتے ہیں وقالت بھی صحیح ہے اور کفالت بھی صحیح ہے میں آپ کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ جا کر میری لئے گاڑی خرید لاؤ تو دیکھو سمن آپ کو دینے پڑیں گے اور مبعہ آپ لے کر آئیں گے اور اس کے اندر دیکھو وقالت بھی صحیح ہے اور اسی طرح اس میں کفالت بھی صحیح ہوتی ہے تو کہتے ہیں اور یہ شرکت وجوح جو ہے مفاوزہ کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اس لئے کیونکہ بدلوں کے اندر کفالت اور وقالت کا ثابت کرنا ممکن ہے اور جب اس شرکت وجوح کو مطلق رکھا جائیں تو پھر یہ شرکت عینان ہوگی اس لئے کیونکہ مطلق عقد شرکت جو ہے وہ اسی کی طرف پلٹ جاتا ہے بھئے مطلقا عقد شرکت کیا جائے تو وہ شرکت عینان پر محمول ہوتا ہے وہ شرکت عینان ہوتا ہے شرکت مفاوزہ نہیں کیونکہ مفاوزہ کے اندر تو دونے دوسرے کے کفیل بھی ہوتے ہیں زامن بھی ہوتے ہیں تو وہاں مفاوزہ کا لفظ ذکر کرنا ضروری ہے یا کفالت کو ذکر کرنا ضروری ہے بھئے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ مطلقا عقد شرکت جو ہوتا ہے وہ شرکت عینان کی طرف پلٹ جاتا ہے یعنی اس سے وہی مراد ہوتا ہے وَهِذَتُنْ عِنْدَنَا اور یہ ہمارے نزدیک جائز ہے یعنی شرکت وجوہ ہمارے نزدیک جائز ہے تو کہتے ہیں وَهِذَتُنْ عِنْدَنَا اور یہ شرکت وجوہ ہمارے نزدیک جائز ہے خلافا لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے اور دونوں طرف سے جو وجہ ہے وہ ہے جس کو ہم نے مقدم کر دیا شرکت تقبل میں شرکت تقبل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا شرکت تقبل وہی شرکت السنائع وہاں بتلایا تھا کہ امام شافی اور امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ شرکت اعمال جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر تو مال نہیں ہے اور حالانکہ نفع جو ہے وہ تو مال کی فرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے مال چاہیے جبکہ ہمارے نزدیک نفع جو ہوتا ہے اس کی نسبت عقد کی طرف کی جاتی ہے مال کی طرف نہیں لہذا شرکت سنائع بھی صحیح اگرچہ مال نہیں اور شرکت وجوہ بھی صحیح اگرچہ اس میں بھی دونوں کا کوئی مال نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وہی جائزتن عندنا اور یہ شرکت وجوہ ہمارے نزدیک جائز ہے خلاف انلی شافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے والوجہ من الجانبائنی اور دونوں جانب سے جو وجہ ہے یعنی جو دلیل ہے ما قدمناہ وہ ہے جس کو ہم نے مقدم ذکر کر دیا فی شرکت تقبول شرکت تقبول یعنی شرکت سنائع کے اندر قَالَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَكِيلُ الْآخِرِ فِي مَا يَشْتَرِهُ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ شرکت وجوہ کے اندر بھی دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے اس لئے کیونکہ دونوں کا تصارف ایک دوسرے پر نافذ ہو رہا ہے اور کسی شخص کا تصارف دوسرے پر نافذ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس پر اس کو ولایت حاصل ہو یا اس کی طرف سے وہ وکیل ہو بھئی اور ولایت تو یہاں حاصل نہیں دونوں شرک جو ہیں عاقل بالی غازاد آدمی ہیں تو کسی کو دوسرے پر ولایت حاصل نہیں کہ ایک کا تصارف دوسرے پر خود بخود نافذ ہو جائے نہیں بھئی باپ کو تو بیٹے پر ولایت ہوتی ہے لیکن یہ دو شرک جو ہیں ان کو تو ایک دوسرے پر ولایت نہیں لیکن تصرف ایک دوسرے پر نافذ ہو رہا ہے تو معلوم ہوا یہاں وقالت ہے کیونکہ دوسرے پر تصرف نافذ ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ اس پر یا آپ کو ولایت حاصل ہو یا آپ اس کی طرف سے وکیل ہوں بھئی تو کہتے ہیں قالت صاحب قدوری فرماتے ہیں وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَكِيلُّ الْآخَرِ اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل ہے فِي مَا يَشْتَرِهِ اس جیز میں جو وہ خریدے لِأَنَّ تَصَرُّفَ عَلَى الْغَيْرِ اس لیے کیونکہ غیر پر تصرف جو ہے لَا يَجُوزُ وہ جائز نہیں ہوتا اِلَّا بِوَقَالَتٍ اَوْ بِوِلَایَتٍ مَگر وَقَالَتْ يَا وِلَایَتْ سَي وَلَا وِلَایَتَ اور یہاں کوئی ولایت نہیں ہے فَيَتَعَيَّنُ الْوَقَالَتُ تو وقالت متعین ہو گئی دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہیں فَإِن شَارَتَا اگر دونوں نے یہ شرط لگا دی کہ اَنَّ الْمُشْتَرَ بَيْنَهُمَا نِسْفَانِ کہ خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہوگی دو آدمیوں نے آپس میں عقد شرکت کر لیا کہ ہم ادھار مال لیں گے اور یہ تیہ کیا کہ ہم تاجروں سے جو بھی مال لیں گے وہ میرے اور تمہارے درمیان آدھا آدھا ہوگا یعنی اگر نقصان آیا تو آدھا آدھا نقصان دونوں پر آئے گا تو جتنا زمان آئے گا یاد رکھو نفع بھی اسی کے بقدر ہونا چاہیے یہاں نفع کے اندر کمی بیشی جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِن شَارَتَا اگر دونوں نے یہ شرط ٹھہرا لیا کہ اَنَّ الْمُشْتَرَ بَيْنَهُمَا نِسْفَانِ کہ خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہوگی وَالْرِبْحَ کَزَالِكَ اور نفع بھی اسی طرح ہوگا یعنی آدھا آدھا ہوگا يَجُوزُ تو یہ جائز ہے وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَفَازَ لَا فِيهِ اور یہ جائز نہیں ہے کہ نفع کے اندر دونوں کمی بیشی کریں اگر نفع کے اندر کمی بیشی کی شرط بھی لگا دی تو یہ شرط باطل ہے اور نفع زمان کے بقدر ہی ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَفَازَ لَا فِيهِ اور یہ جائز نہیں ہے کہ نفع کے اندر کمی بیشی کریں وَإِن شَرَتَا اور اگر دونوں نے یہ شرط لگا دی اَنْ يَقُونَ الْمُشْتَرَا بَيْنَهُمَا أَسْلَاسَا کہ خریدی ہوئی چیز جو ہے دونوں کے درمیان وہ تین حصے ہوگی یعنی دو حصے ایک کے ہوں گے اور ایک حصہ ایک کا تو فَرْرِبْحُقَ ذَالِقُ تو نفع بھی اسی طرح ہوگا پھر دیکھ لیجئے وَإِن شَرَتَا اور اگر دونوں نے یہ شرط ٹھیرا لیا کہ اَنْ يَقُونَ الْمُشْتَرَا بَيْنَهُمَا أَسْلَاسَا کہ خریدی ہوئی چیز جو ہے دونوں کے درمیان تین حصے ہوں گے فَرْرِبْحُقَ ذَالِقُ تو نفع بھی اسی طرح ہوگا وَحَاذَا لِأَنَّ الْرِبْحَ لَا يُسْتَحَقُ بھئی یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ جو ہم نے کہا کہ شرکت وجوہ کے اندر نفع کے اندر برابری ضروری ہے یعنی جتنا زمان کسی پر آئے گا نفع میں بھی اس کا اتنا ہی حصہ ہوگا کہتے ہیں وجہ یہ کہ کوئی بھی شخص جو نفع کا مستحق بنتا ہے یا تو وہ مال کی ورہ سے نفع کا مستحق بنتا ہے یا عمل کی ورہ سے نفع کا مستحق بنتا ہے یا زمان کی ورہ سے نفع کا مستحق کوئی شخص کتنی وجہ سے بنتا ہے تین وجہ سے یا تو مال ہوگا اس کا یا اس پر زمان آ رہا ہوگا اس لیے یا اس کا عمل ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وہادہ اور یہ اس وجہ سے لئن نربح لا يستحق کہ نفع جو ہے اس کا استحقاق نہیں ہوتا الا بالمال او بالعمل او بالزمانی یا تو مال کے ذریعے یا عمل کے ذریعے یا زمان کے ذریعے فَرَبُّ الْمَالِي يَسْتَحِقُ آپ وضاحت کر رہے ہیں ہر ایک کی کہتے ہیں فَرَبُّ الْمَالِي يَسْتَحِقُّهُ بِالْمَالِي ادھر دیکھئے دو آدمیوں نے عقد مزاربت کر لیا مال زید کا ہے اور عمل اور تجارت عمر کرے گا تو زید کو بھی نفع ملے گا کیوں ملے گا کیونکہ زید کا مال ہے اور عمر کو بھی نفع ملے گا کیوں ملے گا کیونکہ اس کا عمل ہے اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کاریگر ہوتا ہے کاریگر ہے گاڑیوں کا میکینک وغیرہ ہے تو اس کے پاس اور لوگ کام سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو استاز جو ہے لوگوں سے کام لیتا ہے اور ان کے سپرد کرتا ہے کہ اس کام کو کر کے دو اور استاز جو ہے وہ آدھی عجرت اس کام کرنے والے کو دیتا ہے آدھی عجرت خود رکھ لیتا ہے تو یہاں یہ حالانکہ استاز کا نہ مال ہے نہ استاز نے عمل کیا لیکن پھر بھی وہ نفع کا مستحق بانا کیوں وجہ یہ کہ استاز پر زمان آ رہا ہے کام اس نے لیا ہے لوگوں سے تو لوگ آ کر اس سے مطالبہ کریں گے تو یہاں استاز جو نفع کا مستحق بن رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے زمان کی وجہ سے تو کہتے ہیں فَرَبُّ الْمَالِ يَسْتَحِقُهُ بِالْمَالِ تو ربُّ الْمَالِ جو ہے وہ نفع کا مستحق ہوتا ہے مال کی وجہ سے وَالْمُزَارِبُ يَسْتَحِقُهُ بِالْعَمَلِ اور مزارد جو ہے وہ نفع کا مستحق ہوتا ہے عمل کی وجہ سے وَالْاستَازُ اور وہ استاز الَّذِي يُلْقِ الْعَمَلَ عَلَى التِّلْمِيزِ بِالنِّسْفِ جو کام کو شاگرد پر ڈالتا ہے نصف کے بدلے میں کہ نصف تمہیں عوض ملے گا پورا عوض نہیں ملے گا تو کہتے ہیں بِالزَمَانِ یہ استاز نفع کا مستحق ہے زمان کی وجہ سے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَالْاستَازُ اور وہ استاز الَّذِي يُلْقِ الْعَمَلَ عَلَى التِّلْمِيزِ بِالنِّسْفِ جو اپنے شاگرد پر نصف کے بدلے عمل کو ڈال دیتا ہے یہ استاز نفع کا مستحق ہوتا ہے بِالزَمَانِ زمان کی وجہ سے وَلَا يُسْتَحَقُ بِمَا سِوَاهَا اور ان تین کے علاوہ کسی اور وجہ سے نفع کا استحقاق نہیں ہوتا اَلَا تَرَا کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ مال میں تصرف کار زید عمر سے کہتا ہے ادھر دیکھئے زید عمر سے کہتا ہے کہ تم اپنے مال کے ساتھ کاروبار کرو لیکن شرط یہ ہے نفع آدھا میرا ہوا کرے گا تو مجھے بتائیے کیا عمر اس بات پر تیار ہوگا نہ زید عمل کر رہا ہے نہ اس کا زمان ہے نہ اس کا مال ہے اور وہ نفع کے اندر شریک بننا چاہتا ہے نہیں بھئی اس طرح نفع کے اندر وہ شریک نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں اللہ طرح کہ آپ دیکھتے نہیں اَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ کہ جس شخص نے دوسرے سے کہا تصرفی مالکہ کہ تو اپنے مال میں تصرف کر عَلَىٰ أَنَّ لِرِبْحَهُ اس شرط پر کہ میرے لئے اس کا نفع ہوگا لَمْ يَجُز تو یہ جائز نہیں لِعَدَمِ هَادِهِ الْمَعَانِ یہ علتیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ علتیں نہ ہونے کی وجہ سے نہ وہاں اس کا مال ہے نہ زمان ہے اور نہ عمل ہے بھئی تو کہتے ہیں لَمْ يَجُز یہ جائز نہیں ہے لِعَدَمِ هَادِهِ الْمَعَانِ ان علتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وَاسْتِحْقَاقُ الرِّبْحِ فِي شِرْكَتِ الْوُجُوهِ بِزْزَمَانِ اور نفع کا جو استحقاق ہوتا ہے شرکتِ وجوہ کے اندر بِزْزَمَانِ وہ زمان کی وجہ سے ہوتا ہے دو آدمی ادھار مال لارہے ہیں تو دونوں پر سمن کا زمان آ رہا ہے اس کی وجہ سے نفع میں بھی شرکت ہے تو کہتے ہیں وَاسْتِحْقَاقُ الرِّبْحِ فِي شِرْكَتِ الْوُجُوهِ اور شرکتِ وجوہ کے اندر جو نفع کا استحقاق ہوتا ہے بِزْزَمَانِ وہ زمان کی وجہ سے ہوتا ہے علامہ بیاننا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا وَاسْزَمَانُ عَلَا قَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْمُشْتَرَا اور زمان جو ہے خریدی ہوئی چیز میں ملکیت کے بقدر ہوتا ہے زید اور عمر دونوں نے شرکتِ وجوہ کر لی کہ ہم ادھار مال لیں گے اور تاجروں سے ہم جو بھی مال ادھار لیں گے ہم دونوں پر آدھا آدھا زمان آئے گا اگر مقصان ہو گیا تو دونوں کو آدھا آدھا بھرنا پڑے گا تو دیکھو یہاں پر خریدی ہوئی چیز میں دونوں کی ملکیت کتنی ہے آدھی آدھی کیونکہ زمان آدھا آدھا ہے تو خریدی ہوئی چیز میں ملکیت بھی آدھی آدھی ہوگی اور اسی کی وجہ سے پھر نفع بھی آدھا آدھا تقسیم ہوگا بھئی کیونکہ کہتے ہیں وَالزَمَانُ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْمُشْتَرَى اور زمان جو ہے خریدی ہوئی چیز میں ملکیت کے بقدر ہوتا ہے وَقَانَ الرِّبْحُ زَائِدُ عَلَيْهِ اور وہ نفع جو اس ملکیت پر زائد ہو رِبْحَ مَعْلَمْ يُزْمَن وہ رِبْحِ مَعْلَمْ يُزْمَن ہے فَلَا يَسْحُشْتِرَاتُهُ تو لہذا اس زائد نفع کی شرط لگانا صحیح نہیں إِلَّا فِي الْمُزَارَبَتِ مَگَرْ مُزَارَبَتْ مَنْ وَالْوُجُوهُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهَا اور وجوہ جو ہیں وہ مزاربت کے معنی میں نہیں وجوہ مزاربت کے معنی میں نہیں لہذا مزاربت والا حکم نہیں دیا جا سکتا مزاربت میں تو رِبْحُ مَعْلَمْ يُزْمَن جائز ہے لیکن وجوہ جو ہیں وہ مزاربت کے معنی میں نہیں بھئی کس طرح کہتے ہیں بھئی مزاربت کے اندر مال کا زمان صرف رب المال پر آتا ہے مزارب پر اس کا زمان نہیں آتا جبکہ شرکت وجوہ میں دونوں پر زمان آتا ہے بھئی اور نیز مزاربت میں ایک عمل کرتا ہے اور شرکت وجوہ میں دونوں عمل کرتے ہیں تو یہ شرکت وجوہ کسی بھی اعتبار سے مزاربت کی طرح نہیں ہے تو مزاربت میں تو رِبْحُ مَعْلَمْ يُزْمَن جائز ہے لیکن یہ وجوہ تو مزاربت کی طرح نہیں لہذا اس میں رِبْحُ مَعْلَمْ يُزْمَن جائز نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلْوُجُوهُ لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهَا اور شرکت وجوہ جو ہے یہ مزاربت کے معنی میں نہیں ہے بِخِلَافِ الْعِنَانِ بَخِلَافِ شِرْكَتِ عِنَانِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهَا اس لیے کیونکہ شرکت عِنَان یہ مزاربت کے معنی میں ہے مِنْ حَيْسُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَعْمَلُ فِي مَالِ الصَّاحِبِهِ بھئے ادھر دیکھئے مزاربت میں مال ایک کا ہوتا ہے اور اس مال کے اندر دوسرا شخص عمل کرتا ہے اسی طرح شرکت عِنان میں بھی مال دونوں کا ہوتا ہے اور دونوں عمل کرتے ہیں جب دونوں عمل کر رہے ہیں تو ہر شریک اپنے مال میں بھی عمل کر رہا ہے اور اپنے ساتھی کے مال میں بھی عمل کر رہا ہے تو جیسے مزاربت میں مزارب جو ہے دوسرے کے مال میں عمل کرتا ہے اسی طرح شرکت عِنان میں بھی ہر شریک دوسرے کے مال میں عمل کرتا ہے تو شرکت عِنان کس کی طرح ہو گئی مزاربت کی طرح لہذا شرکت عِنان میں تو ربح مال امیزمن جائز ہے مزاربت کی طرح نہیں تو اس میں رفع مالامیوزمن جائز نہیں یعنی نفع کی کمی بیشی جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف العنان بخلاف عنان کے لئنہو فی معناہا اس لئے کیونکہ عنان جو ہے وہ مزاربت کے معنی میں ہے من حیث اس حیثیت سے کہ انہ کل واحد منہما کہ ان دونوں شریکوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ عمل کرتا ہے اپنے ساتھی کے مال میں لہذا عنان کو مزاربت کے ساتھ ملایا جائے گا اور اس کے اندر نفع کی کمی بیشی جائز ہوگی واللہ اعلم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں بات سمجھ میں آگئی یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ مزاربت کے اندر ربخ معلمیزمن لازم آتا ہے اور ربخ معلمیزمن تو جائز ہی نہیں لیکن مزاربت میں خلاف القیاس ربخ معلمیزمن جائز ہے کیونکہ حادث مبارکہ سے اس کا ثبوت ہے بھئی تو جو چیز خلاف القیاس ہو اس پر تو دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا بھئی قیاس تو اس چیز پر کیا جاتا ہے جو خود عقل کے مطابق ہو جب ایک چیز عقل کے مطابق ہے تو دوسری چیز کو پر قیاس کر لیا جاتا ہے اور ایک چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہمیں اس کی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کے ساتھ دوسری چیز کو کیسے ملایا جا سکتا ہے تو مزاربت کے اندر ربح مالم یزمن جائز ہے خلاف القیاس بھئی تو جب مزاربت خود خلاف القیاس ہے تو عینان کو مزاربت پر قیاس کرتے ہوئے عینان کے اندر بھی ربح مالم یزمن جائز قرار نہیں دیا جا سکتا حالانکہ آپ فرما رہے ہیں کہ عینان کو بھی مزاربت والا حکم دے دیا گیا جیسے مزاربت میں ربح مالم یزمن جائز ہے اسی طرح عینان میں بھی ربح مالم یزمن جائز ہوگا تو جواب یاد رکھنا جواب یاد رکھنا کہ ہم عینان کو ملا رہے ہیں مزاربت کے ساتھ یعنی عینان کو وہی حکم دے رہے ہیں جو مزاربت کا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مزاربت جو ہے اس کو بھی خلاف القیاس قرار نہ دیا جائے لہذا ہم یوں کہیں گے ادھر دیکھئے کہ بھئی یہاں مزاربت کو بھی قیاس کے مطابق قرار دیا جائے گا پھر ہی عینان کو مزاربت والا حکم دیا جا سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ مزاربت کے اندر مال تو رب المال کا ہے اور نفع کا مستحق مزارب بھی بن رہا ہے حالانکہ اس کا کوئی مال نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ نفع کا مستحق بن رہا ہے وہ دراصل اپنے عمل کی وجہ سے نفع کا مستحق بن رہا ہے اور جب اپنے عمل کی وجہ سے نفع کا مستحق بن رہا ہے تو اس اعتبار سے مزاربت خلاف القیاس نہیں بلکہ قیاس کے مطابق ہے بھئی کیونکہ کوئی شخص عمل کرے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے بھئی جیسے اجارے کے اندر ہے بھئی آپ ایک مزدور کو لاتے ہیں وہ آپ کے لیے عمل کرتا ہے تو آپ اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں لہذا مزاربت کے ساتھ عینان اسی صورت میں ملائے جا سکتا ہے جب مزاربت کو بھی قیاس کے مطابق کرا دے دیا جائے اور مزاربت قیاس کے مطابق ہے بائی لحاظ کہ مزاربت کے اندر مزارب جو نفع کا مستحق بن رہا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے بن رہا ہے تو جب اپنے عمل کی وجہ سے مزارب نفع کا مستحق بن رہا ہے تو مزاربت خلاف القیاس نہ رہی قیاس کے مطابق ہو گئی جب یہ قیاس کے مطابق ہوئی تو اس پر عینان کو قیاس کرنا صحیح ہوگا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلام